بگاڑے بنے کو تو یہ تیری کو تیرہ دے تو بگڑی کو چاہے بناتے الہی بگاڑے بنے کو تو یہ تیری کو تیرہ دے تو بگڑی کو چاہے بناتے الہی بناتے الہی تیرے ہاتھ عزتے تیرے ہاتھ زلتے تیرے ہاتھ عزتے تیرے ہاتھ زلتے اتے جس کو چاہے بناتے الہی ایک شہر حرد والا بھی پڑھ رہے تھے مجھے یاد آیا کہ تشنگی جنگئی پتھر کی طرح ہوتوں پر تشنگی جنگئی پتھر کی طرح ہوتوں پر جوب پر بھی میرے دریا سے میں پیاسا نکلا یعنی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نتاری کر لی جائے لیکن دل کو شکون نہیں ملتا دل یہ چاہتا کہ اور سنیں اور اور کہیں میں آنسا دفت چیز کی اجازت نہیں دیتا اب آئیے آپ کے چیڑوں کی رندگ بدل رہی ہے اس سے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے اے چارہ گروہ ان کو بھلا کیوں نہیں لیتے آئیے حضرت کو بلایا اس سے پہلے ایک بار آپ حضران باوازے بلن نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عزمت مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ تاج بارے ختم نبیر مفتی صادم نجیب مفتی صادم نجیب اب آئیے اس عالمی شورت یافتہ شخصیت کو اب حضران کے روبرو کرو جس کی دید کے لیے ہزاروں نکالیں کشنا کام رہتی ہیں جس کو سننے کے لیے نجانے کتنے کام آرزو ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کے لیے نجانے کتنی راہیں بھول بچھاکی ہیں کتنی زمینیں ان کی قدم دوسر کے لیے نجانے کیسی اور فیسی کیسی تمانائیں اپنے بل میں لیے رکھتی ہیں آئیے اس شخصیت کو آپ حضرات کے روبرو کرو بغیر کسی تاثیر و تمہیر کے میں اگر ایک گھنٹہ حضرت کی تاریخ کرو پھر بھی حضرت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتا ہے لیہاں سے بغیر کسی تاثیر کے اس شخص کے ساتھ حضرت والا کو مدوک رہا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ساموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ساموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجران ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجران جن کے قطمے میں کئی تاث پڑے رہتے ہیں میری مراد جناب حضرت اقدس حضرت مورانہ وزکی صادر نظیب صاحب قاسلی میں حضرت والا سے دست دستہ گزارش گزار ہو حضرت والا تشریف لائیں اور آپ کو ایک پیار ہے قبلک سامائین آپ کے حوالے ہیں آپ سامائین کے حوالے ہیں اور آپ کو ایک پیاری طرح بیا جاتا ہے اور آپ جتنا چاہے اور جس مدر چاہے اتنا بولیں سامائین آپ کو سننے کے لئے حطاب ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یطنل فلا هدیلہ ونشہد ان لا الہ الہ الا اللہ وحده لا شریف له ونشہد ان سيدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمد عبده ورسله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبه وبرکا وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او ثم اقرأ قال عليه الصلاة وسلم سبحان الله وبعمده سبحان الله العظيم وبعمده استغفر الله صلی اللہ وعلى سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وعلى سيدنا محمد یا رب صلی اللہ علیہ وسلم جب جب حضور پاک کی محفل میں آئی ذکر نبی سے اس کو مجلہ بنائی رحمت خدا کی عرش سے آجائے فرش پہ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے آپ زمزم سے پھر اپنا موت ہوئیے اور نام شہے انبیاء لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے اتنا کہہ دیجئے آج کا سرزرا آپ دینات گوئی کا مقصد ہے کیا آپ دینات گوئی کا مقصد ہے کیا گر نبی کی خلامی کی ہے آرزو گر نبی کی خلامی کی ہے آرزو تو بھولا میں نبی سے دعا لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگوں نے جلسے کو خوبصورت بنایا ہے اللہ آپ لوگوں کو جلسے کی برکت سے خوبصیرت فرمائے آمین دنیا بھی بنائے دین بھی بنائے سوالوں سے ہم اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں جلدی میں کہ کہیں آپ تھک نہ جائیں اور بیچ میدان میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں جلسے کو ختم کرنا ہے اور آمین پر جلسے کو مکمل کرنا ہے جلسہ آمین پر قبول ہوگا تو ہم قبول ہوں گے اور پودی دنیا کے لیے جلسہ کفارہ بن جائے انشاءاللہ سوالوں سے ہم اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے ہمارے نبی نے بکری کیوں چرائی جا اونٹ نہیں چرائیا گائے نہیں چرائی بکری کیوں چرائی جا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے ابو طالب کو سر پہ عذاب نہیں بدن میں عذاب نہیں پیر میں عذاب ابو طالب کو پیر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے تیسرا سوال آپ سے ہے حمزہ کو گصہ آیا چچا ابو طالب بھی تھے نبی کی شان میں بیعت بھی ہوئی حمزہ کو گصہ آیا ابو طالب کو گصہ نہیں آیا اس کا راز کیا ہے چوتھا سوال آپ سے کرنے کے لئے جا رہا ہوں مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے مکہ فتح ہونے سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے اور آخری سوال کرنے کے لئے جا رہا ہوں نبی نے نئے اسلام لانے والے کو مال زیادہ دیا پرانے اسلام لانے والے کو کم مال دیا اس کا راز کیا ہے آخری سوال نبی کو میراج کیوں ہوئی عرش پر نبی کیوں گئے ان سوالوں کو سننے کے لئے مکمل تیار ایک پر آ رہا دو رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلا سوال تھا ہمارے نبی نے بکری کیوں چرائی بکری چرانا بہت مشکل ہوتا ہے گائے چرانی آسان ہے اونٹ چرانا آسان ہے بکری چرانی بہت مشکل ہے بہت جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے بکری بے خبر ہوتی ہے بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک بکری پر پہرہ لگانا پڑتا ہے نبی کو نبوت بعد میں ملنے والی تھی امت کو چلانا تھا شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا اس لئے پہلے بکری چروائے اس کے بعد نبی بنایا دیشت دوسرا سوال آپ سے تھا ابو طالب کو پیر پر عذاب ہو رہا ہے نبی نے کہا اسلام قبول کرو اسلام قبول نہیں کیا عبد المتلیب کے کفر پر عبد المتلیب کے دین پر ثابت قدم رہے اس لئے پیر کو عذاب ہو رہا ہے تیسرا سوال تھا حمزہ کو گصہ آیا بھدیجے کی شان میں بیعدوی ہوئی حمزہ کو گصہ آیا حمزہ کو گصہ اس لئے آیا اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے چوتھا سوال آپ سے تھا ہمارے نبی نے اسلام کی دعوت دی مکہ فتح ہونے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے راز کیا ہے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو مکہ ضرور فتح کریں گے جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں جھوٹے نبی نہیں ہیں اس لئے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے آخری سوال آپ سے تھا جو نیا مسلمان ہے اس کو زیادہ مال مل لہا ہے پرانے مسلمان کو مال کم ملتا ہے نئے مسلمان کے دل میں اسلام کی محبت کم تھی نئے مسلمان کے دل میں پیدنبر کی محبت کم تھی اس لئے مال دیا گیا احسان ہو جائے احسان کے بعد محبت بھی مکمل ہو جائے آخری سوال تھا آپ سے ہمارے نبی کو میراج ہوئے دو وجہ سے میراج ہوئے تائک میں مصیبت اٹھائے ہوئے تھے لوگوں نے زلیل کرنا چاہا بائیکارٹ میں مکہ والوں نے زلیل کرنا چاہا اللہ نے دکھایا تم جس کو زلیل کرنا چاہتے تھے میں ان کو عزت کی چوٹی پر لے آئے اس لئے میراج ہوئے اور میراج کہاں ہوئی ہے عرش پہ ہوئی ہے عرش کے بعد کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے بتانا تھا عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں یہ آخری نبی تازیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سرے پوشت مہورے نبوت آدھیں اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شانے امت نہ ہوتی تو خیر الامم شانے امت نہ ہوتی تو خیر الامم شانے امت نہ ہوتی محمد کے قدموں سے لپٹا نہ ہوتا تو میری طلبگار جنت نہ ہوتی محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخہ کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی بہت اچھا محل بنا ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو تین پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں سیرت کے حوالے سے آپ انام دینا چاہتے ہیں دیتے رہیے لیکن سنجیدہ ہو جائیے ڈس بریک ماریے تھوڑا ماحول جلدی بنائیے حسیے چل جائے گا لیکن ڈس بریک لیجئے جلدی سے تیار ہو جائیے اگلا پیغام کیا آ رہا ہے سننے کے لیے آ رہا ہے یہ آپ کا مقصد ہے چھلکہ ملے گا اور گودہ نہیں ملے گا باروم ہو جائیے گا دھیان دیجئے گا خوبصورت پیغام آ رہا ہے ہم اپنے نبی کو کیوں مانتے ماننے پر کیا ملتا ماننے والے کون لوگ تھے اور مانتے کیوں نہیں سننے کے لیے مکمل بیار ایک بار اور حد ہو جائیے انشاءاللہ سبحان اللہ ہم اپنے نبی کو چار وجہ سے مانتے پہلی وجہ اللہ ہی نے حکم دیا میرے ماننے کا مطلب ہے میرے نبی کو مانو اس لئے ہم اپنے نبی کو مانتے دوسری وجہ ہم اپنے نبی کو کیوں مانتے کلمہ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہاں اللہ کو ماننا ہے وہاں رسول اللہ کو بھی ماننا تیسری وجہ ہمارے نبی کو اللہ نے کامل اور مکمل بنایا اس لئے مانتے ہیں چوتھی وجہ ہمارے نبی کا خدا کے بعد ہمارے اوپر جتنا احسان ہے ماں باپ کبھی نہیں ہے اس لئے ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں نبی کے ماننے والے کون لوگ تھے نبی کو ماننے میں ہم آگے پچھے کیوں ہوتے ہیں چار وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لئے نبی کو مانتے ہیں نبی کے سنت کو مانتے ہیں گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے دوسری وجہ ہمارا مزاز خراب ہو گیا اس لئے نبی کو پسند کرتے ہیں نبی کے سنت کو پسند نہیں کرتے ہیں تیسری وجہ کووہ چلا ہنس کی چال اپنی چال ہو گئے ہم دوسرے کی نقل اتار رہے ہیں اس لئے ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اور تیسری وجہ آخری وجہ کہ لوگ کیا کہیں گے داڑی رکھ لیں گے انشاءاللہ داڑھی نہیں رکھیں گھا دو را دید ہاں آئی صحیح آدمی ہاتھ اٹھایا گیا جس کو ابھی داڑھی آئی ہی نہیں ابھی ووٹر لیسٹ میں اس کا نامیں نہیں آئی داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے داڑھی رکھنے کا کوئی نوجوان ارادہ کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا داڑھی مت رکھو شادی نہیں ہوگی داڑھی مت رکھو شادی نہیں ہوگی دھیان دیجئے گا داڑھی نہیں رکھتے ہیں ایک کام کیجئے گا کریں گے انشاءاللہ توبہ کرتے رہیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے ایمان سلامت رہے گا داڑھی نہیں رکھتے ہیں داڑھی کا مزاق بھر سے مت کیجئے گا آدھ را دیجئے داڑھی کا مزاق نہیں کریں گے داڑھی کا مزاق اگر آپ نے اُرایا تم آپ کے سینے سے ایمان چلا جائے گا داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے ہیں ایمان سلامت اور داڑھی کا مزاق کر دیا مزاق اڑایا ایمان چلا جائے اس راز کو سناتا ہوں اور اس پیغام کو مکمل کر رہا ہوں نرزا قتل بہت بڑے شاعر تھے داڑھی بنا رہے تھے ایک آدمی آیا کا داڑھی بناتے ہوں کا داڑھی بناتا ہوں کسی کا دل نہیں توڑتا ہوں کا دل نہیں توڑتے رسول اللہ کا دل پوٹ رہا ہے تو کہا کہ تم نے میری آنکھ کھل دی اللہ جزائے خیر دے دوسری مثال دے رہا ہوں پاکستان میں شادی ہو رہی ہے لڑکی سامنے ہے لڑکا سامنے ہے لڑکی نے جیسے ہی لڑکے کو دیکھا داڑھی والا تو کیا کرتی ہے کہ مجھے داڑھی والا لڑکا قبول نہیں ہے احمد علی رحمت اللہ علیہ سر جھکا لیتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں کہ پتہ کس لڑکی نے انکار کیوں کیا داڑھی کا انکار کیوں کیا داڑھی نبی کی سنت بھری مجلس میں کہا داڑھی والا لڑکا قبول نہیں اس کے پیٹ میں حرام مال ہے اس کو باپ نے حرام کما کر کے کھلایا پیٹ میں حرام ہونے کی وجہ سے داڑھی قبول نہیں ہے داڑھی کو نا پسند جو کرتی ہے لڑکیاں داڑھی کو نا پسند جو داڑھی کو نا پسند جو کرتی ہے لڑکیاں انہیں لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے انہیں لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے ہاتھ جائیں چلنا یہ تو وہ لوگ کی ہاتھ بٹھا رہے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے کیا دوسری شادی کا عدد ہے کیا دھیان دیجئے گا تیسرا نمون آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے ٹرین میں بیٹھا ہے داڑھی نہیں ہے کوٹ پتلون میں ہے کتہ لے کر کے بیٹھا ہے کتہ لے کر کے بیٹھا ہے اور مسلمانوں پر فائر ہو رہا ہے خفا ہو رہا ہے کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا کہا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو یہاں ہو یا وہاں ہو ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو پتہ نہیں چلا تم کو ففٹی ففٹی نظر آ رہے ہو آدھا ایدھر آدھا ایدھر تو کہا نہیں میں مسلمان ہوں کہا کتہ کیوں رکھتے ہو کہا کتہ اس لیے رکھتا ہوں کہ کتے کی وجہ سے ملک الموت میرے پاس نہیں آئے گا کہا کتہ بھی تو مرتا ہے جو کتے کی روح حکمز کرتا وہی تمہاری روح حکمز کرے گا دھیان دیجئے گا آخری نمون آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا بہت دھیان دیجئے گا داڑھی داڑھی کا مذاق کیا میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد بڑھا معلوم ہو جاتا ہے یہ داڑھی کی توہین ہے داڑھی رکھتا ہوں داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے یہ تو سرکاری گھاس معلوم ہوتی ہے داڑھی کی توہین ہے داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد خجلی ہوتی ہے معلوم ہوتا کہ ایک مہینے سے بیگن کھا رہا ہے یہ داڑھی کی توہین ہے داڑھی کی توہین کے بعد ایمان کیوں چلا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کیجئے توبہ کرتے رہیے اے میرے پروردگار گلتی ہو رہی ہے گناہ ہو رہا ہے معاف کیجئے ایمان سلامت رہے گا چوری کر کے سینہ زوریمت کیجئے گا ایمان چلا جائے گا کیوں چلا جاتا ہے داڑھی نبی کی سنت جو نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہے شکل تمہاری عارت جیسی تم نے بنا لی صورت کیسی موچھ اڑائیں داڑھی بنوائیں عارت جیسی شکل بنوائیں تمہیں کیا ہو گیا تمہاری ہمیں کی سنت میں یارے تکھے یارے تکھے جنہے بھائی تمہیں کی سنت میں مستفاہ مستفاہ جنہا بات لائیں بلائیں لا رہا یہ تو جتنے لوگ انام دیاں سب داڑھی کٹانے والے پتا نہیں توبہ ہی کے لیے انام کی گیا خیال اللہ جنہاں اللہ اس کی برکت سے گناہ کو معاف فرمائے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے دھیان دیجئے گا آ رہا نمونہ آئے گا سکرر مکرر چہر کرر سب آئے گا دھیان دیجئے گا نمونہ بیٹیزی کے ساتھ نکل جائے گا حضرت عثمان مکہ آئے تخنے سے اوپر پائجامہ ہے مکہ آئے تخنے سے اوپر پائجامہ دھیان دیجئے ان بچوں کو تھوڑا سا سنجیدہ کیجئے جلسہ نام ہے سکون کا جتنا سکون ہوگا آپ کا جلسہ اتنا کامیاب ہوگا ہم لوگ جلسہ ہی کرتے ہیں اور فروری مارچ اپریل میں جلسہ ہی مرتے ہیں جو جلسہ جتنا خاموش ہے وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے دھیان دیجئے گا آپ کے سر سے اگر مطالعہ گزر گیا اور آپ کو چھلکہ ہاتھ لگا موٹی ہاتھ نہیں لگا تو آپ ناکام رہے دھیان دیجئے گا ہماری شاعری جو ہے وہ چھلکہ ہے اور جو ہمارا پیغام ہے وہ مغز اور موٹی ہے دھیان دیجئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آئے تخنے سے اوپر پائی جاما تخنے سے اوپر پائی جاما مکہ والوں نے کہا تخنے سے نیچے پائی جاما کرو مدینہ سے آئے تخنے سے اوپر پائی جاما ہو گیا مکہ میں تھے تخنے سے نیچے پائی جاما کہا کہ میرے نبی کی سنت ہے کہا نبی کی سنت ہے نیچے کرو کہا کہ جان تو جا سکتی ہے پائجامہ نیچے نہیں آسکتا دوسری مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا ایک صحابی ہیں حفشہ کے رہنے والے بال کر رہے ہیں نبی کے سر کو دیکھا تھا مانگ نکالتے تھے مانگ نکلتی تھی دائیں طرف کے بال دائیں طرف بائیں طرف کے بال بائیں طرف کنگی لیا آئینالیا گھنٹوں محنت کر رہے ہیں پسینہ چھوٹ رہا ہے مانگ نہیں نکل رہی ہے نبی کے بال سیدھے تھے مانگ نکلاتی تھی ان کے بال کر رہے حفشہ کے رہنے والے افریقہ کے رہنے والے کر رہے بات مانگ نہیں نکلی تو بیوی نے کہا کون سے کام میں پڑے ہو نبی کے بال سیدھے تھے تمہارے بال کر رہے کبھی مانگ نہیں نکلی تو کہا کہ اوہ اب سمجھ میں آیا مانگ کیسے نکلے گی لوہے کی سلاح کو چلے میں ڈاوا جب بالکل صرف ہو گئی ٹوپی ہٹا کر کے سر پہ رکھ لیا لے اب کیسے مانگ نہیں لگا بال بھی جل گئے کھال بھی جل گئی بال بھی جل گئے کھال بھی جل گئی بیوی نے آ کر کے ملامت کیا پہلے تو بیوقوفی کیا مانگ نہیں نکال پائے دوسری بیوقوفی کیا زخم لگا لیا تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جب تک زخم ہے تب تک گم ہے خوشی اس بات کی ہے آج کے بعد میرا سر نبی کے سر دوسری مثال دے رہا بہت دھیان سے سنیے گا دستر خان پر آیا قدو آیا ڈباڈب قدو کھانے لگے امام ابو یوسف قدو کھانے لگے شاگرز نے پوچھا یہ کوئی کورما ہے کوئی زردہ ہے قدو ہے ڈباڈب کھا رہے ہیں کون سا مجھا آ رہا ہے ڈباڈب قدو کھا رہے ہیں کہا کہ میرے نبی کو پسند تھا قدو میرے نبی کو پسند تھا ان کی پسند پر اپنی پسند میں اس لئے پسند کرتا ہوں تو کہا کہ یہ بھی کوئی پسند کرنے کی چیز ہے نبی نے کتنی گھٹیا چیز کو پسند کیا تلوار نکال کر کے کہا توبہ کرو جو نبی کی پسند میں عیب لگائے اس کا سر میں قلم کر دوں گا چوتھی مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے اس کو سنیے گا بہت دھیان سے سنیے گا چوتھی مثال آ رہی ہے تاسم نانو تبی رحمت اللہ علیہ دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے تین دن چھپے رہے چوتھے دن باہر نکال آئے تین دن چھپے رہے چوتھے دن باہر نکال آئے لوگوں نے پوچھا کہ حضور وارنٹ جاری ہو گیا جہاں پولیس دیکھے گی آپ کو گولی مار دے گی چھپے رہیے باہر مت نکالیے کہا کہ ہمارے نبی گارے سور میں تین دن چھپے تھے چوتھے دن باہر نکال آئے تھے میری جنگ چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے تو نبی کی سنت ادا کرنی ہے بے شک سبحان اللہ چلی مصال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ موہ میں دانت نہیں ہم مسواک کر رہے ہیں بڑے میاں دماغ چل گیا ہے رانچی جانے کے رات ہاں پاگل ہو گئے سٹھیا گئے ہو موہ میں دانت نہیں مسواک کر رہے ہو گئے مسواک میرے نبی کی سنت ہے دانت بھار میں جائے ہمیں تو اپنے نبی کی سنت ادا کرنی ہے بے شک سبحان اللہ ہاں ہوں اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا سونے کے چار طریقے ہیں ایک طریقہ یوں سوتا ہے آدمی دوسرا طریقہ یوں سوتا ہے پیٹ کے بل سوتا ہے دوسرا طریقہ پیٹ کے بل سوتا ہے تیسرا طریقہ بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے چوتھا طریقہ دائیں کروٹ پر لیٹا ہے تین طریقہ سنت کے خلاف دائیں کروٹ پر لیٹنا سنت کے مطابق وہ سنت کے خلاف یہ سنت کے مطابق کیوں ہے اس راست کو سننے کے لئے یار ہاتھ جائیے انشاءاللہ پہلا طریقہ اس طرح سوتے ہیں پیٹ کے بل سو رہے سینہ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے سنت کے خلاف کیوں یہ ہارنے والے کی حالت ہے جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں جو چار چیت ہو گیا وہ ہار گیا نبی نے اپنے امتی کے لیے ہارنے کی حالت کو پسند نہیں کیا اس لئے سنت کے خلاف دوسرا طریقہ آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے پیٹ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے فرشتے اسی طرح گھسیت کر کے جہنم میں ڈالیں گے اللہ کے رسول نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا سنت کے خلاف تیسرا طریقہ ہے آدمی بائیں کروٹ پر لیٹا ہے یہ سنت کے خلاف کیوں ہے کان بند ہو جاتے ہیں آنکھ بند ہو جاتی ہیں آزان کی آواز کان میں نہیں پہنچتی ہے اس لئے سنت کے خلاف ہے انشاءاللہ جمع جمعہ نماز پڑھیں گے ہاتھ اجا دیجئے ہاں کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے آخری طریقہ ہے آخری طریقہ ہے دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے دائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے آخری طریقہ دھیان دیجئے گا آخری طریقہ ہے دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے دل لٹک جاتا ہے جب آدمی دائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے دائیں کروٹ پر سو رہا ہے دل لٹک گیا دل جب لٹک گیا تو اب کیا ہے جب دل لٹک گیا تو کان کھلے رہتے ہیں آنکھ سوتی ہے کان کھلے رہتے ہیں آنکھ سوتی ہے اب جب مزید سے آزان کی صدا لگتی ہے تو کان میں آواز پہنستی ہے اس لیے سنت کے مطابق ہے دستِ قدرت نے اے صاحبہ نہ آیا تجھے جملہ آصف سے خود سجایا تجھے دستِ قدرت نے اے صاحبہ نہ آیا تجھے دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ آصف سے خود سجایا تجھے اے اعزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکھا روا دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکھا روا دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دیان دیجئے گا نبی کی سنت پر اگر آپ کھڑے ہوں گے آپ کو کیا ملے گا چار چیزیں ملے گی لائن بلائن سنا رہا ہیں یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں سنجیدہ ہوا دیجئے انشاءاللہ نبی کی سنت پر آپ کھڑے ہو جائیے آپ کو اللہ چار چیز دے گا پہلی چیز قبولیت دے گا آپ کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ اپنے فضل سے قبول کرنے گا دوسری چیز اللہ کیا دے گا جیسے ہی آپ سنت پر کھڑے ہوں گے اللہ اپنی پہچان آپ کو عطا فرمائے گا دیسری چیز کیا ملے گی بہت خوبصور چیز ملے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ملے گی تب اندازہ ہوگا آپ ادھر سنت پر کھڑے ہوں گے اللہ نبی کے ساتھ آپ کو جنت عطا فرمائے گا چوتھی چیز کیا ملے گی آخری چیز بتا رہا جہاں گاڑی کھسے گی اللہ نبی کی شفاست سے آپ کو نکال گا محبوبِ الٰہی کو امت کی پڑی ہوگی ہے جتنے نبی ان کو اپنی ہی پڑی ہوگی ہر ایک نبی کی امت محشر میں کھڑی ہوگی شرمندگی سیاؤگی شرمندگی سیاؤگی اس روز بڑی ہوگی اور انتراتا حمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی ساتر سزا جزا کا جب حکم کرے گا رب چپ چاپ کھڑے ہوں گے چپ چاپ کھڑے ہوں گے اس وقت پیمبر سب رو رو کے ہر ایک انساء فریاد کریں گے تب امت کی بری حالت دیکھیں گے محمد جب آنکھوں سے روا آنکھوں سے روا اس دم اشکوں کی جھڑی ہوگی اور دست محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی اور دست محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی بہت پیارا نمونہ لارہا ہوں اور یہ جلسہ ادورہ رہ جائے گا کچھ آشکانِ نبی کا حوالہ میں آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا آپ کا جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے ایک تہائی جلسہ ہو گیا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیے دو آدمی ادھر سے کھڑے ہو جائیے یہ چھوٹی چھوٹی بچی جلسے کو خراب کر رہی ان کو ایک طرف بٹھا دیجئے خاموشی کے ساتھ بٹھا دیجئے دو آدمی ہاں بٹھائی خاموش کیجئے میں آپ کو ایک خوبصورت پیغام دینے کے لئے جاؤ ایک ملک ہے سویڈن وہاں پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مال لگائیں گے کہوں اتنا پیسہ اس ملک میں ہے وہاں کا آدمی سوچتا ہے کہ مال لگائیں گے کہوں ہمارے ملک میں آدمی سوچتا ہے تکیہ پر سپٹ کر کے مال آئے گا کہاں سے اور وہاں کا آدمی سوچتا ہے مال لگائیں گے کہوں چھے سال وہاں کا آدمی اگر بیٹھ کر کے کھائے مال ختم نہیں ہوگا اور ہم لوگوں کا تو لوگ ڈاؤن میں ہماری ہوا لگ کر دیا ہے یہ حال ہم لوگوں کا ہو چکا ہے اس ملک کا حال میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا جو نکتے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا انیس سو بیانوے میں ایک سروے آیا ابھی الیکشن چلتا بیہار کا گلتی ہو گئی کسی کی گنگا کوئی گنگا میں ڈوبا کوئی کنارے لگ گیا دکھتے جائیے گا انیس سو بیانوے میں سروے آیا انیس سو بیانوے اس میں دس آدمیوں کے نام پر سروے آیا پہلے آدمی کا نام تھا آئین اسٹائین نیوٹن دارون حضرت عیسیٰ حضرت محمد ان لوگوں کے نام پر سروے آیا کہ رائے دو وہ ڈالو کس کو تم لوگ پسند کرتے ہو زیادہ کس کو پسند کرتے ہو کس کو پسند کرتے ہو دارون کو نیوٹن کو اسٹائین کو کس کو پسند کرتے ہو حضرت عیسیٰ کو حضرت محمد کو کن کو پسند کرتے ہو آپ کو بڑا تاجیب ہوگا دشمن کے ملک میں عیسائیوں کے ملک میں کن کو سب سے زیادہ پسند کیا ساڑھ سٹھ پرسنٹ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مثال دے رہا بہت دھیان سے سنیے گا اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے اس کا نام تھا ناصر الدین محمود ناصر الدین محمود اس ملک کا بادشاہ گزرا ہے اس کیاں گلام تھا اس کا نام تھا محمد پیار سے بلائے بیٹا محمد پانی پلاؤ بیٹا محمد کھانا کھلاو گلام مچل جاتا تھا وہاں صاحب نوکر میں ہوں بادشاہ سے زیادہ عزت پارا عزت اس کو نہیں تھی محمد نام کی عزت ملے بادشاہ کے موں سے ایک دن اتفاق سے تاج الدین نکل گیا نوکر دربار میں تاج الدین کہا محمد نہیں کہا اس وقت میرا وضو نہیں تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو اور میرا وضو تک نہ ہو تیسری مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا ترکی ایک ملک ہے وہاں کعبی بادشاہ ان کے لئے دعا کیجئے طیب اردوگان ان کے لئے دعا کیجئے اللہ ان کے سائے کے تعدیر قائم فرمائے ان کو فاتح آزم بنائے ترکی کہ ایک بادشاہ ہے گزر رہا تھا عرب کا آدمی تماشا دیکھ رہا تھا اس کو ہٹنے کے لئے کہا وہ دیر سے ہٹا اس کو کوڑا مارا اس نے جوتا مارا بادشاہ کے سامنے مقدمہ آگیا عرب کا رہنے والا مکہ کا رہنے والا نے جوتا مارا ہے اور ترکی کے وزیر نے اس کو کوڑا مارا ہے اب بادشاہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس نے جوتا مار دیا وزیر کو جوتا مارا مکہ کا رہنے والا ہے اس نے وزیر کو جوتا مات اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہا کہ مکہ کا رہنے والا ہے ہمارے نبی کے شہر کا رہنے والا ہے تم اس کو سزا دینا چاہتے ہو اس لیے کہ تمہیں جوتا مارا اگر اس نے مجھے جوتا مارا ہوتا تو میں اس کے جوتے کو سر پر رکھتا کیونکہ میرے پیغمبر کے شہر کا رہنے والا ہوں چوتھی مثال اور آخری مثال دے رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا ہجرت کا سفر ہے ابو بکر بھی ساتھ میں ہے ہجرت کا سفر ہے ابو بکر بھی ساتھ میں کبھی پیچھے آجاتے ہیں کبھی آگے آجاتے ہیں ابو بکر کبھی پیچھے آجاتے ہیں کبھی آگے آجاتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر بات کیا ہے کبھی پیچھے آجاتے ہو کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو بات کیا ہے کہ یا رسول اللہ در ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں کہ حملہ میری پیٹ پر ہو آپ کی جان بچائے کہا کہ آگے کیوں چلتے ہو کہا آگے اس لیے چلتا ہوں کہ کوئی گھات لگا کر کے بیٹھا ہو نشانہ لے تو میرے سینے پر نشانہ آئے آپ کی جان بچائے ابو بکر اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچانا چاہتے ہو کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ بچاؤں ابو بکر مرے گا تنہا ابو بکر مرے گا اگر آپ کی وفات ہو گئی آپ شہید ہو گئی تو پوری امت شہید ہو جائے گی رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر محمد تو سلطان ہے انبیاء کے صحابہ کے سلطان ستیق اکبر سب سے ہے برتر سب سے ہے برتر نبی سے ہے گم پر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر بہت خوبصورت پیغام لا رہا ہوں یہ آخری پیغام ہے سیرت کے حوالے سے اس کو اگر آپ نے سکون سے سن لیا میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ اس کی برکت سے جلسے کو کامیاب فرمائے آتو رجی جنش اللہ ہمارے نبی کے اوپر اتراز ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کیا ہمارے نبی پر دوسرا اتراز ہوا تلوار کے زور پر اسلام پھیلائے یہ کیا حقیقت ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو میں بتا رہا ہوں اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا بہت دھیان سے سنیے گا ہمارے نبی پر اتراز ہیں ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیا ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیا غلام سے کہا دو شادی کرو آزاز سے کہا چار شادی کرو اور اپنے خود چار سے زیادہ شادی کیا چالیس جنتی مردوں کی طاقت ہمارے نبی کو ہوتی فتول باری نے لکھا ہے اور ایک جنتی مرد ایک سو مرد کے برابر ہوتا چار ہزار مردوں کی طاقت تنے تنہا ہمارے نبی کو حاصل تھی تو سڑیل مڑیل امتی چار شادی کرے اور ہمارا نبی چار سے زیادہ شادی کرے تھے ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیا تین وجہ سے کیا دھیان دیجئے کہ لائن بلائن آ رہا ہمارے نبی نے تین وجہ سے ایک سے زیادہ شادی کی قبائل کی دشمنی تھی خاندان کی دشمنی تھی جس خاندان وہ دیکھا کہ وہ بڑا دشمن ہے اس میں نکاح کر لیا تاکہ دشمنی ختم ہو جائے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی نے اس خاندان میں شادی کر دوسرا مقصد کیا تھا دوسرا مقصد ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کیوں کی نبی کا علم باہر لوگ مرد جمع کر لیتے تھے گھر کا علم جمع کرنے کے لیے ایک عورت کافی نہیں تھی علم کو جمع کرنے کے لیے ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ شادی کی تیسرا اور اہم مقصد بتانے کے لیے جا رہا تھا ایک ملک ہے برطانیہ انگلین وہاں مرد سے زیادہ چالیس لاکھ عورتیں چالیس لاکھ عورت مرد سے زیادہ جرمنی ہے وہاں پر پچاس لاکھ عورت مرد سے زیادہ اور روس روس اور فرانس جس نے اعتراض کیا ہمارے نبی کے اوپر روس اور فرانس میں ستر لاکھ عورت مرد سے زیادہ ستر لاکھ مرد عورت مرد سے زیادہ امریکہ امریکہ میں اٹھتر لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ اب بتائیے ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہو گیا یہ اتنی زائد عورتیں جو بچی ہیں اب اس کے لئے کیا کیا جائے اب دو ہی راستے یا تو اس سے نکاح کریں اس کو بھی گھر بسانے کا موقع دیا جائے زینہ کے لئے چھوڑ دیا جائے ہمارے نبی نے چودہ سو سال پہلے بسلے کا حل بتا دیا زینہ کے لئے مت چھوڑو معاشرہ خراب ہو جائے گا اس کو نکاح کر کے کھر بسانے کا موقع دے دوسرا نمون آرہا تلوار کے زور پر اسلام پھیلا نبی نے پھیلایا آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی ایک لائن میں نمون آرہا بہت دھیان سی سنیے گا عمر بھر کام آئے گا ہاتھ اڑھا دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے نبی نے تلوار لے کر کے جو جنگ کیا ہے کتنی جنگ ہے ستائیس بیس پہ سات بیس پہ سات جنگ ہمارے نبی نے تلوار سے کیا اور کتنے لوگ مارے گئے ایک ہزار اٹھارہ ایک ہزار اٹھارہ لوگ مارے گئے ہمارے نبی نے ستائیس جنگ کیا تلوار سے اور کتنے لوگ مارے گئے ایک ہزار آٹھ اور پہلی جنگ عظیم ہوئی دنیا نے جنگ کیا کتنے لوگ مارے گئے چونسٹھ لاکھ دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے پانچ کڑوڑ پانچ کڑوڑ لوگ مارے جا رہے ہیں دوسری جنگ عظیم میں پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں چونسٹھ لاکھ ہمارے نبی کے حال سے کتنے لوگ مارے گئے ہیں دونوں طرف سے ہزار آٹھار اب بتائیے تلوار سے اسلام فیلا یا اخلاق کی تلوار سے اسلام فیلا نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہے دھیان سے سنیے گا تلوار کا اثر جسم پر ہوتا ہے دل پر نہیں ہوتا دل سے اسلام قبول کرنے والے نے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام سے نفرت کا اظہار نہیں کیا دوسرا نمونہ تلوار کا نمبر تیسرا ہے پہلا اور دوسرا نہیں ہے اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو پہلا نمبر تلوار کا ہو پہلے اسلام پیش کرو نہیں قبول کرتا ہے جزیہ لوگ چھوڑ دو اپنی حالت پر اگر اس کے لئے بھی تیار نہیں ہے اب تلوار سے فیصلہ کرو آخری مثال دے رہا ہوں نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا بہت دھیان سے سنیے گا حضرت عمر کے سامنے ایک جوان ہے حضرت عمر نے کہا اس کو قتل کر دو جوان کہتا ایک گلاس پانی دھو پھر قتل کرنا حضرت عمر نے یہ روک دیا پہلے ایک گلاس پانی پھلا جوان کے ہاتھ میں گلاس آیا اس نے پانی گرا دیا حضرت عمر نے کہا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے کہا کہ وہ گلاس کا پانی اب زمین کے نیچے جو چلا گیا وہ گلاس میں آ نہیں سکتا آپ نے مجھے امن دے دیا حضرت عمر نے چھوڑ دیا کہ میں زبان ہار گیا تم نے مجھے دھوکہ دیا میں زبان ہار گیا چلے جاؤ میں مسلمان ہوں عادے کا پاون ہو تمہیں قتل نہیں کر سکتا چھوڑ دیا وہ گسل کر کے آیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا حضرت عمر نے کہا اس وقت اسلام پیش کیا تم نے قبول نہیں کیا اور اب اسلام قبول کرتے ہو دنیا تانا مارکہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تلوار کے خوف سے میں نے اسلام قبول کیا اب میں اسلام قبول کرتا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میں نے دل سے اور خوشی سے اسلام قبول کیا اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے غلطی لزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے غلطی لزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے یوں ہی فرما تیرے ہے تیغ سے پھیلا اسلام یوں ہی فرما تیرے ہے تیغ سے پھیلا اسلام یوں نہ ارشاد ہوا تو پسے کیا پھیلا ہے یوں نہ ارشاد ہوا تو پسے کیا پھیلا ہے آخری مثال دے رہا ہوں اس پر اس پیغام کا حکم کر رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت دھیان سے بہت عدد سے آپ نے سنا اللہ آپ کو خوش نصیر فرمائے ملاد میں ہمارے نبی مدینہ سے ہندوستان آتے ہک نہیں آتے ہیں اس کو دھیان سے سنئے گا ملاد میں ہمارے نبی گھر میں ہمارے ملاد ہوتا ہے اگر بتی جلتی ہے دھوان اٹھتا ہے دو چار سے مauthorیں کسی کے کام میں آ جاتا ہے ملاد ہوتا ہے ہمارے نبی مدینہ سے ملاد سننے کے لیے ہمارے گھر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں یہ فلسفات کو ساتھ رکھنے کے لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی آتے ہیں اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں آتے ہیں کب ہیں ملاد کے شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا لازٹوں میں آتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں دوسرا ہمارے نبی اپنی مرضی سے آتے یا ملاد پڑھنے والے کی مرضی سے آتے کسی کو خبر نہیں ملاد پڑھنے والے ایک سو مرتبہ ملاد پڑھتے ہیں اور ملاد میں سو پچاس روپے خرچ ہوتا ہے ایک سو مرتبہ ملاد ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن ملاد پڑھنے والے ایک سو بار ملاد پڑھتے ہیں نماز کے پابند نہیں ملاد کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا تیسری بات اور اہم بات آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں دو سو روپے میں ملاد ہوتا ہے اور نبی مدینہ سے چل کر کے ہمارے گھر آ جاتے ہیں تو یہ تو بے وکوف لوگ ہیں جو دو دو لاکھ روپے خرچ کر کے نبی کی زیارت کے لئے مدینہ جاتے ہیں نکتے کی بات اہم باتی ہے ہمارے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے ہمارے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے کہ وہ مدینہ سے چل کر کے آئیں فرشتے گھومتے رہتے ہیں نبی کا امتی ادھر دروت پڑتا ہے لے کر کے مدینہ خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں محفیل ملاد میں سب آ رہے ہیں پول پول آ رہے ہیں پول پول آ رہے ہیں پول پول محفیل ملاد میں سب آ رہے ہیں پول پول کنکتہ شاعر شیر پڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہے اور انعام کی بارش ہو رہی ہے ایک ہی مصرہ پڑھا دوسرا مصرہ نہیں پڑھا جوڑا نہیں لگا سنتے سنتے ایک آدمی جب پڑھ گیا کھڑا ہوا کہ شاعر صاحب اب مصرہ بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے مصرے کا جوڑا لگا دی سوچا کہاں سے کواب میں ہٹی بن گیا کتنی اچھی کمائی پر کمائی ہو رہی تھی یہ کہاں سے کواب میں ہٹی بن گیا کسیانی زیلی کھمبان ہو جائے کہاں میں مصرہ بھول گیا ہوں آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجئے اس خیال سے کہ وہ شاعر نہیں ہوگا وہ شاعر کا باپ تھا وہ آ گیا اسٹیج پر کہاں شاعر صاحب آپ کے کان کٹے ہوئے ہیں ماں کے پیٹ سے آپ کا کان کٹا ہوا آپ کو گصہ زیادہ آتا ہے میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا آپ گصہ نہیں برا نہیں مانیں گے تب تو لگاؤں گا کہاں اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے آپ جوڑا لگائیں گے ہمیں کشی ہوگی مصرے کا جوڑا لگے گا کہاں آپ اپنا مصرہ پڑھئے میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں محفیل ملاند میں سب آ رہے ہیں پھول پھول اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا کان کٹے ہیں خدا نے ناک کٹیں گے رسول ناک کٹیں گے رسول ناک کٹیں گے رسول ناک کٹیں گے رسول وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلع کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر اندیوں میں آیا جا بس سیرت یہ حوالے سے سب سے پہلے مشیعت کے انبار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونو مطا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلع کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر اندیوں میں اٹھا گیا سیرت کا جلسہ ختم ہو چکا ہے اصلاح معاشرہ کا انوان تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں چار نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں دین اور آخرت میں فرق کیا ہے دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے دنیا سے دن نہیں لگانا ہے دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا ہے دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے گی اور دنیا چھوڑنے والے کو آپ یاد کیسے کریں گے سننے کے لئے مکمل تیار ہے انشاءاللہ دھیان دیجئے گا دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ایک تہائی جلسہ آپ کا نکل چکا ہے آپ نے دھیان سے سنا طلب سے سنا ہمیں بھی پتا نہیں چلا آپ کو بھی پتا نہیں چلا تھوڑی چی طلب کو اور باقی رکھئے گا تو مکمل جلسہ نکل جائے گا ہاتھی پاس ہو چکا ہے دن پھسی ہوئی ہے ایک دھکے میں انشاءاللہ وہیں پاس ہو گئے دنیا اور آخرت میں فرق دیکھئے چار فرق ہے پہلا فرق ایک ختم ہونے والی ہے اور دوسری باقی رہنے والی ہے جو باقی رہنے والی ہے وہ دنیا نہیں ہے جو ختم ہونے والی ہے وہ دنیا دوسرا فرق دیکھئے ایک آشانی سے ملتی ہے آسانی سے ملتی ہے ایک پریشانی سے ملتی ہے جو پریشانی سے ملتی ہے وہ دنیا ہے جو آسانی سے ملتی وہ دنیا نہیں دیسرا فرق دیکھیں ایک یقینی ہے ایمان والے کو مل کر کے رہے گی اور دوسری غیر یقینی ہے ملنا کنفرم نہیں ہے مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے اور جو مل نہیں سکتی جس کا ملنا کنفرم نہیں ہے مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے یہ دنیا آخری فرق بتانے کے لئے جا رہا ہے ایک تھوڑی ہے دوسری زیادہ ہے جو زیادہ ہے وہ دنیا نہیں ہے جو تھوڑی ہے وہی دنیا دنیا کی مثال پانی کی طرح چار وجہ سے دھیان دیجئے گا لائن بلائن آ رہا ہے میں آپ کی پیشانی کو پڑھ رہا ہوں آپ تو ایسے بیٹھ گئے لگتا مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے پانی کی طرح دنیا ہے میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے جو پانی میں گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھش جاتی ہے پانی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تباہی لاتا ہے اور جب ضرورت سے زیادہ دنیا ہوتی ہے تو دین کو برباد کر دیتی ہے پانی کا رن بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو گیا حلال کے ساس حرام آ گیا دین برباد ہو گیا دنیا کس کی طرح ہے مردار کی طرح اس کے پیچھے جانے والا کتہ کیا مطلب ہوا جو دنیا کے چکر میں دین کو برباد کرتا ہے وہ کتہ ہے کتہ کیوں کہا پانچ وجہ سے اس کو سناتا ہوں اس پیغام کو ختم کر رہا ہے پانچ وجہ سے کتہ کہا کوہ نہیں کہا کتہ کہا دین کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے جا رہا ہے کتہ کہا کوہ نہیں کہا پانچ وجہ سے کتہ مردہ کتہ کو کھا جاتا ہے کوہ نہیں کھاتا اس لئے دنیا دار کو کتہ کہا کوہ نہیں کہا اور مرے ہوئے کتے سے زندہ کتہ نصیحت نہیں پکڑتا ہے کووہ نصیحت پکڑتا ہے اس لئے دنیا دار کو کتہ کہا اور کتہ مرا ہوا ہاتھی ہے ایک بالشت کا پیٹ اکیلا کھا نہیں سکتا خود بھی نہیں کھاتا اپنی قوم کو بھی کھانے نہیں دیتا اس لئے دنیا دار کو کتہ کہا اور جبکہ کووہ اکیلا نہیں کھاتا اپنی قوم کو جمع کرتا ہے تب کھاتا نمونہ دینے کے لئے جانا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا کووہ مریو مریو کو کھاتا ہے پیٹ ہڑتا اڑ جاتا ہے لیکن کتے کے پیٹ ہڑ گیا پھر بھی وہ جوکتا رہا اس لئے دنیا دار کو کتہ کہا آخری فرق بتا رہا ہے کووہ کھاتا ہے اڑ جاتا ہے نرم نرم گوشت کھاتا ہے اور کتہ کیا کرتا ہے پہلے چمڑی کھاتا ہے اس کے بعد دمنی کھاتا ہے اس کے بعد گوشت کھاتا ہے جو ہڈی بستی ہے اس کو بھی چبو جاتا ہے فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی نشان قبر کا میرا میتا رہا ہے کوئی اے خدا مجھ کا پھوڑی اس زندگی دے دے اداس میرے اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی اداس میرے اندھیری راک کو تاریک اور سنناتے قمر کی قبر پہ آسو بہا رہا ہے کوئی قمر کی قبر پہ بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ نکل گیا دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا ہے یہ دوسرا نمونہ آ رہا ہے آپ لوگ تھنڈے پڑ گئے تو ہاتھ ادا دیجئے ہاں ٹھیک ٹھاک ہے بلکل رونگ جا رہا ہے بارہ بڑ جانے سے پہلے آپ کا بارہ بڑ چکا ہے دوسرا نمونہ دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا پہلا نمونہ آ رہا ہے دھیان دیجئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی کے تین بھائی پہلا بھائی بھی ساتھ نہیں دے گا دوسرا بھائی بھی ساتھ نہیں دے گا تیسرا بھائی ساتھ نہیں دے گا جو سب سے چھوٹا ہوں جو سب سے کم جو جو سب سے کم عمر وہی ساتھ دے رہا ہے بڑا بھائی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے دوسرا بھائی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے ساتھ نہ دینے والے کون بھائی ہیں وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جاؤں انسان کا مال ہے یہ پہلا بھائی ہے مر کر کے آدمی قبر پہنچ جائے گا یہ گھر ہی رہ جائے گا ساتھ نہیں جائے گا دوسرا بھائی کون ہے یہ رشتہ دار جائیں گے مٹی دیں گے وہاں سے ایسے بھاگیں گے مردہ بھی قبر سے کھل کر کے نکل گا اتنی جلدی بھاگیں گے وہاں سے رکیں گے نہیں کہ ساتھ نہ دینے والے بھائی لیں ساتھ دینے والا کون بھائی ہے انسان کا عمل ہے یہ اس کے ساتھ رہے گا زندہ رہا ہے اس کے ساتھ جائے گا جو قبر میں پہنچ گیا چھے چیزوں کا نام دنیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں دیان دیجئے گا دھوکہ مت کھا یہ دنیا سے چھے چیزوں کا نام دنیا ہے کھانا پینہ سواری اور کپڑا نکاح جس عورت سے کیا جائے خوشبو چھے چیزوں کا نام دنیا ہے اب اس کی حقیقت میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں بڑا تعجب ہے کھانے کی سب سے بہترین چیز کیا ہے شہد لیکن اس کی حقیقت پر آپ نے گور کیا وہ کیسے تیار ہوتا ہے مکھی نے موں میں رس لیا اس کو اُلٹ دیا مکھی کا ٹھوک ہے جس کو مزے لے کر کے ہم کھا رہے ہیں دوسری چیز کیا ہے پانی ہے آبِ زمزم مکہ سے آیا ہے کھڑے ہو جاؤ کبلہ مو ہو جاؤ عدب سے پانی پیو یہ پانی زمزم کب تک ہے حلق سے نیچے نہیں اترا حلق سے نیچے اترا پشاپ دا تیسری مثال دے رہا سب سے اندہ سواری سوار کے لئے کونسی چیز تھی گھوڑا سو پچاس سال پہلے گھوڑے کی سواری ہوتی تھی لیکن گھوڑے کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ گھوڑے کی سواری اس کی حقیقت کیا ہے اس پر آدمی بیٹھا جنگ کے میدان پہنچا یا تو کسی کا جان لیا یا اپنی جان کما کر کے چلا چوتھی چیز دنیا ہے بہترین کپڑا بہترین کپڑا کس کا ہوتا ہے ریشم کا کبھی آپ نے گور کیا یہ ریشم تیار کیسے ہوتا ہے ریشم کے کیڑا بہر کرتا ہے اور اسی دھاگے کو ریشم کی شکل دی جاتی ہے ریشم کی شکل دی جاتی ہے اور بہترین کپڑا تیار ہوتا ہے اور پانچویں چیز کیا ہے بہترین دنیا کی خوشبو خوشبو میں سب سے بہترین خوشبو مشک ہے مشک کیسے تیار ہوتا ہے آپ نے گور کی ایک خون سے تیار ہوتا ہے ہرن کی نافت میں خون کو اللہ جمع دیتا ہے وہ جامع خون مشک بن جاتا ہے یہ ہے دنیا کی حقیقت اور عورت آخری چیز ہے دنیا کی جس سے آدمی نکا کرتا ہے عورت کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے چہرہ ہے اور سب سے بدصورت چیز کیا ہے اس کے پشاپ کی جگہ ہے اس سے دل نگانے کے لیے آدمی کسی کا مڈر کرتا ہے کسی کا خون کرتا ہے یہ دنیا ہے دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا انشاءاللہ ہاتھ اڑا لیجئے یہی تجھ کو دھنگے رہو سب سے بالا ہو زینت نیرالی ہو فیشن نیرالا جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا تجھے حسن زاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں ہے لشاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکہ کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے بہت دنیا سے دنہ ہی لگانا ضرورت پوری کرنی ہے دھیان دیجئے گا آپ کا آدھا جلسہ نکل لے میں تو آپ سے زیادہ آپ لوگ تو بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو مبارک بادی دے رہا ہوں جو پیر پر کھڑے کھڑے ابھی تک جلسہ سنگے آپ ان کو دیکھ لیجئے کس کی خدر کھڑے کھڑے گھنٹوں سے وہ جلسہ سنگے اللہ ان کو جزائے خیر دے آپ کے بھی مستقبل کو اللہ روشن فرمائے ان کے بھی مستقبل کو اللہ روشن فرمائے تیسرا نمونہ دے رہا ہوں دنیا سے دل نہیں لگانا ہے ضرورت پوری کرنی ہے ضرورت کیسے پوری کریں گے وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں پورا پورا دھیان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا بری جگہ ہے ملعور ہے بری جگہ ہے دوسری حدیث میں ہے کہ دنیا کو برا بھلا مت کہو دنیا کو برا مت کہو یہ تمہاری بہترین سواری ہے آخرت پہ جانے کے لئے دنیا کو برا بھلا مت کہو یہاں تمہاری نماز ادا ہوتی ہے دنیا کو برا بھلا مت کہو یہاں روزہ رکھا جاتا ہے دنیا کو برا بھلا مت کہو یہاں نیک آمال انجام پاتے ہیں تیسری حدیث آ رہی ہے جو تجارت کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا جو تجارت کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا اس کا انجام نبی کے ساتھ ہوگا چوتھی حدیث آتی ہے آدمی نیک ہے اس کو مال ملا حلال ہے یہ مال اس کے لئے نقصان دے نہیں ہے آدمی کے دل میں خوف خدا ہے اسے حلال مال ملا یہ نقصان دے نہیں ہے دنیا کو کیسے آپ مانیں گے اس سے ضرورت پوری کریں گے دو طرح سے لیٹنگ میں جاتا ہے آدمی وہاں سے حاجت پوری کر کے آ جاتا دل نہیں لگاتا اسی طرح دنیا سے ضرورت پوری کرنی ہے دل نہیں لگانا دوسری مثال دنیا کو جیب میں رکھنا ہے جیب سے دنیا دل کے اندر نہ اترے اس کی مثال ہے کشتی اوپر ہے پانی نیچے ہے کشتی دوبتی نہیں ہے سوار کو منزل ملتی ہے لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو سوار کو منزل نہیں ملتی وہ ساحل پر نہیں پہنچتے تباہ ہو جاتے آپ کی دنیا جیب کے اندر ہے چل جائے گا نقصان دے نہیں ہے دل کے اندر اگر دنیا اتر گئی تو آپ کے دین کو یہ برغواد کر دیں انشاءاللہ دل کے اندر نہیں اترنا ہے دل سے گھران دینا ہے ہاتھ بھا دیجئے ہاتھ بھا دیجئے طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنے جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھا پا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہو وہ گلہ خزانے جسے برباد کیا ہے وہ گلہ خزانے جسے برباد کیا ہے الجو کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو بس آخری پیغام دے رہا ہوں اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں اس کے بعد جوان تک پہنچوں گا بچے تک پہنچوں گا اور ماں بہن تک پہنچوں گا آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا مشکل سے 20 سے 25 منٹ تک آپ کا جلسہ ہے انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ دنیا کی مہت ودل سے کیسے نکلے گی یہ راستہ میں آپ کو بتا لے جا رہا ہوں کچھ کرنا نہیں ہے ایک لائن میں آپ کو نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں ایک لائن میں کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو جب تکیہ پر آپ کا سر آ جائے تو آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ مجھے مرنا ہے موت آئے گی موت اگر یاد آگئی دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گا موت کے مات تکیہ پر سر ہو اپنے قبر کو یاد کیجئے سوال کو یاد کیجئے حساب کو یاد کیجئے پلسرات کو یاد کیجئے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گا نمونہ دینے کے لئے جا رہا اس سکندر نے قوم سے پوچھا تمہاری قبر تمہارے گھر کے سامنے کیوں ہوتی ہے تم آپس میں حسی مزاق کیوں نہیں کرتے ہو اس کا جواب کیا تھا اس کو سنا رہا ہوں ختم کر رہا پیغام کہا کہ ہماری قبر ہمارے گھر کے سامنے اس لئے ہوتی ہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ رہی دوسری وجہ بتائی تم لوگ آپس میں حسی مزاق کیوں نہیں کرتے تاکہ موت سے گافل نہ ہو جائے مرنے والا مر کر کے چلا گیا اس کو کیسے یاد کریں گے چار راستے سے یاد کرنا ہاتھ اٹھا دیئے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے پر پتہ چل جائے گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا بالکل جوش میں ہیں جذبات میں آپ کا ہاتھ اگر دھیریے سے اٹھ رہا ہے پتہ چل جائے گا جان تو چلی گئی ہاتھ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کتنے تازہ دونے ہیں چار طریقے سے اپنے مردے کو یاد کیا جاتا ہے پہلا طریقہ دعا دعا سے کہ اللہ ہمارے مرہوم کی مقصد فرمائے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ صدقہ خیرات کے ذریعے دس روپے پانچ روپے ہزار روپے بارہ ہزار روپے دس ہزار روپے لے دیا نیت کر لیا ہمارے مرہوم کو اس کا سواب پہنچائے دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ مال والے ہیں حج کرا دیا حج بدل کرا دیا گمرے میں بھیج دیا سواب پہنچا دیا اپنے مردے کو تیسرا طریقہ چوتھا طریقہ قرآن پڑھ دیا نفل نماز دو رکعت پڑھ دی اور ایک روزہ نفل رکھ لیا ہفتے میں یا مہینے میں اور مرہوم کی نیت کر لی نام آمال بند ہونے کے باوجود بھی کھل جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں قرائے میں برو کر کے لاتے ہیں ایک ہزار مرتبہ قرآن ختم کراتے سواب سوچاتے ایک ہی طریقے کو رائچ کیا اس کے بعد ایک دن پڑھایا عمر بھر بھلا دیا جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گے یہی سلوک کرے گے کی نہیں کرے گے اس لئے اپنے مردے کو ہمیشہ یاد رکھیں چار راستوں سے انشاءاللہ یاد رکھیں گے ایک آدمی اسی بستی کا گیا بازار میں بکری خریدنے کے لئے بکری خریدنے کے لئے گیا بیچنے والے نے کہا کہ تین سو روپے میں بیچوں گا اگر بکری کو دیکھنے کے لئے آنگا اگر دیکھنے کے لئے نہیں آنگا چھ سو روپے میں بیچوں گا تاکہ یہ آپ پاگل معلوم ہوتا ہے بکری کو تین سو روپے میں بیچ رہا دیکھنے کے لئے آ رہا سوچا کہ بے وکوف ہے خرید لیا بتا دیا کہ جلسے کے بغل میں میرا گھر ہے آنا اپنی بکری کو دیکھ لینا لیکن پوچھا کہ بکری کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اب بچپن سے پالا ہے فوسہ ہے مجبوری میں بیچ راؤں جدا کر راؤں تسلی کیسے ہوگی دیکھ لوں گا تسلی ہو جائے گی اس نے سوچا کہ ہاں پاگل ہیں تین سو روپے بکری خرید کر کے آگئے اب وہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے ناشتہ کھا کر کے جا رہا ہے بکری والے نے سوچا یہ تو حساب کتاب سر برابر کر لے کل اگر آ جائے جلے تُو جلال تُو عزبالہ کو جب آیا جب اسے کہا گیا جب اس نے انہار اللہ تمہاری بکری مر گئی ہے تو وہ ناشتہ کھا کر کے بیٹھ گیا دو پہر کا کھانا 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 دو پہر کا کھانا کھا کر کے بیٹھ گیا رات کا کھانا کھانا کھانے کے لے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا آسمان سے گرے ایک خجور میٹھ کے ایک مسئوست سے نکلے دوسری مسئوست میں گرفتان ہو گیا اب گھر والے نے کہا پہلے تو حساب کتاب ٹھیک تھا ناشتہ کھا کر کے چلا جاتا آپ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا پوچھو تو صحیح کیوں نہیں جا رہا تو پوچھا گیا کہ بھئی پہلے چلے جاتے تھے اب کیوں نہیں جاتے کہا کہ بھئی بکری مر گئی ہے ایسے نہیں جاؤں گا تیجہ بھی کھاؤں گا چلی سما بھی کھاؤں گا اے گافی الانسان اے گافی الانسان اے گافی الانسان آنکھوں سے تُو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تُو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے اے گافی الانسان اے گافی الانسان اے گافی الانسان اے گافی الانسان مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے اے گافی الانسان جلسہ آپ کا آدھا نکل گیا اب بچوں تک پہنچ رہا ہو بچوں سے پہلے جوان کا ہاتھ پکڑا ہو کہ جوان کو ٹٹول لہا ہوں یہ کہاں ہیں جگہ پر ہے یا نہیں ہے جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے سننے کے لئے تیار ہے بھول سے بوڑے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا آپ نے دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں ہمارے جوانوں کی چار برائی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں چار برائی کو رکھنے کے لئے جا رہا ہوں ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کا راز میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں ہمارا جوان پلان نہیں کرتا کل کو کیا کرنا مہینے کو کیا کرنا سال میں کیا کرنا پلان نہیں بناتا اس لئے ترقی دیتا خواب نہیں دیکھتا خواب نہیں آ جائے آ جائے خیر اخیر میں آئے گی کہا کہ فاتحہ سب کا ہو جائے جو لوگ زندہ رہیں گے ان کو دعا دی جائے گی جو مر جائیں گے تب دستان پہنچیں ان کا جنازہ ہی پڑھ دیا جائے دھیان دیجئے گا جوان پلان نہیں بناتا اس لئے ترقی نہیں ہمارا جوان خواب نہیں دیکھتا جو خواب دیکھتا ہے وہ محنت کرتا جو خواب نہیں دیکھتا وہ محنت نہیں کرتا خواب نہیں دیکھتا اس لئے ترقی نہیں تیسری وجہ ہمارا جوان ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا کمانے کی ذمہ داری ہے کماتا نہیں پڑھنے کی ذمہ داری ہے پڑھتا نہیں ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا اس لئے ترقی نہیں چوتھی وجہ ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہے نصیحت نہیں پکڑتا بگل والا ترقی کرنا مجھے ترقی نہیں ہے وہ ترقی کر گیا مجھے ترقی نہیں ہے نصیحت نہیں پکڑتا ٹھوکر کھاتا ہے سرخرو نہیں ہوتا اس لئے ترقی نہیں ہے پانچویں وجہ ہمارا جوان مایوس ہے مایوس نہیں ہونا چاہئے ہمارا جوان چوٹی کی طرح ہے چڑھتی ہے گرتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے چڑھتی ہے ہمت میں ہی ہاتھ اخیر میں ہمت لگاتی ہے اور یہاں سے وہاں چڑھ جاتی ہے ہمارا جوان حوصلہ ہار جاتا ہے اس لئے ترقی نہیں کرتا ہمارے جوان کو چار وجہ سے ترقی نہیں ہے دوستی اچھی نہیں ہے کس سے دوستی کرتا ایک نمبر کے جھوٹے آدمی سے دوستی کرتا جو قریب کو دور دور کو قریب بتاتا جھوٹا جب سر دوست رہے گا ترقی نہیں کر سکتا ہمارے جوان کی دوستی کس سے ہوتی ہے نافرمان سے جو ایک لکمے میں بیجڑا لے تو ترقی کہاں سے ہو گئی اس لیے ترقی نہیں ہوتی تیسری وجہ ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا دوستی کس سے کر رہا بے وقی سے جو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دیتا ہے اس سے دوستی کر رہا چوتھی دوستی ہمارے جوان کی کس سے بخیل سے کنجڑ سے مکھی چوز سے اس کو مسئیبت پڑتی ہے ہاتھ پھیلاتا وہ ہاتھ کھیچ لیتا ہے کہاں سے ترقی ہوگی آخری وجہ ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ دشمنی کرنے والے لڑائی جھگڑا کرنے والے سے دوستی کرتا وہ تو خود برباد ہے یہ کہاں سے آباد ہوں ہمارے جوان کو تین وجہ سے ترقی نہیں ہے گناہ کر رہا ہے گلت ماحول میں ہے گلت کمارہ ہے اس لئے ترقی نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا جوان دارو سے سود سے جوا سے پاسے گا ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں جو جوان دارو پی رہا ہے اس کا حال کیا ہے مرگے کی طرح جس کا گوشت کھاتے ہیں جو جوان دارو پی رہا ہے اس کا حال مرگے کی طرح ہے مرگے کی طرح اس نے میں بتا رہا ہوں مرگا کو مرگی سے مطلب نہیں ہوتا بیوی سے مطلب نہیں ہوتا مرگا کو بچے سے محبت نہیں ہوتی جب آدمی دارو کا عادی ہو جاتا اس کو بیوی بال بچے سے کوئی مطلب نہیں یہ دارو کا نقصان ہے دوسرا نقصان بتا رہا ہوں جوا کھل لہا جوا کا نقصان کیا ہے رات میں لاکھ پتی ہے صبح کو خاک پتی ہو گیا بیوی بال بچے سب کو ہار گیا سب کو توپ لگا دیا جوا سے یہ نقصان سودھ کا کاروبار ہمارے جوانوں کا ہے کیسے ترقی کرے گا سودھ کا ایک پیسہ ماں سے چھتیس بار زنا کرنے کے برابر اتنے گندے پیسے سے یہ کیسے ترقی کر سکتا ہے یہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اپنی نسل کو بھی تباہ کرتا ہے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تو ایک توٹا ہوا تارا تمہیں اس قوم نے پالا ہے آبوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاہوں میں تاجے سردارا گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سوریا سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا سبس پڑ پھر سبس پڑ پھر سبس پڑ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبس پڑ پھر انشاءاللہ دارو نہیں پینگا ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو پیتے ہیں انشاءاللہ نہیں پینگے ایک بچے کی چوری پگڑی گئی ہے جو پیتا ہی نہیں ہے دو کتاب ہے اس کے حوالے سے ایک نمونہ دوں گا آپ لوگ اکل مند آدمی ہیں آج کے بعد انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں انشاءاللہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مستدر ایک کتاب اس کا نام ہے سنینک کبرا دو کتاب کے حوالے سے سنا رہا ہوں ایک عورت نے ایک جوان کو بلایا زنا کے ارادے سے دروازہ بند کر دیا جوان نے پوچھا کیوں بلایا تھا کہا دم کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا زنا کرنے کے لیے بلایا تھا یہاں تین کام میں ایک کام کرنا پڑے گا تب تو آبرو بچے گی ورنہ آبرو چلی جائے شراب پینی پڑے گی زنا کرنا پڑے گا بچے کو قتل کرنا پڑے گا ایک مسلمان قیدی گرفتار ہے بادشاہ کا مطالبہ ہو رہا چار کام میں ایک کام کرنا پڑے گا تب تو تم کو جان کی آزادی ملے گی ورنہ جان چلی جائے گا سور کھانا پڑے گا شراب پینی پڑے گی لڑکے کو قتل کرنا پڑے گا لڑکی سے زنا کرنا پڑے گا اب یہ قیدی سوچ رہا ہے بچے کو قتل کروں گا بہت بڑا گناہ ہے سور کھاؤں گا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے شراب پیوں گا یہ بھی گناہ ہے لڑکی سے زنا کروں گا یہ بھی گناہ ہے سب سے چھوٹا گناہ اس نے شراب کو سمجھا زنا نہیں کیا سور نہیں کھایا زنا نہیں کیا لڑکے کو قتل نہیں کیا شراب کو حلکہ سمجھا اور دارو پی لیتا جیسے ہی سر پہ نشاہ آیا اس نے زنا بھی کیا لڑکی کو قتل بھی کیا سور کا گوشت بھی کھا لیا ایک شراب آئی سارا کنا آگیا قوم سے میں کی سفارش کیا کروں قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید خود کو شیعہ سان کر دیتی ہے قوم سے میں کی سفارش کیا کروں تین جوان دارو پی کر کے حجات بن جسوک کے دربار سے گزر رہے تھے جب پولیس والے آئے پکڑنے کے لیے تو جوان کہتا اوہ مجھے ہاتھ مک لگا نہ میں شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولے پر جب ہانی چڑھتی ہو ترمے کا نام نہیں ہے سوچا کہ ہاتھ ہمتائی کا بیٹا معلوم ہوتا ہے چھوڑ دیا دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے اوہ مجھے ہاتھ مک لگا نہ میں شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے وہ کہتا ہے تو بہتی ہے منع کر دیتا ہے تو رو جاتی ہے سوچا کہ یہ سلیمان جیسوں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے چھوڑ دیا تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے اے مجھے ہاتھ مک لگا نہ میں شخص کا بیٹا ہوں جس کے جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے وہ خون بھی وہاتا ہے جرمانہ بھی لیتا ہے اسے بھی چھوڑ دی حجاج بن سب نے کہا بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے نشامہ ہے زمین پر آسمان کی بات کرتا چھوٹا مو بڑی بات کرتا پکڑ کر کھلا جس نے کہا میں شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولے پر ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی یہ تو بابرچی کا بیٹا ہے بات اتار کر کے ڈال چڑھتا ڈال اتار کر کے ترکاری چڑھتا جارے کا موسم ہوتا لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں بیوکوک بنا رہا ہے نشے میں ہے بڑی بڑی بات جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی متھی میں ہوا وہ کہتا ہے تو بہتی ہے منع کر دیتا تو رک جاتی ہے یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے لوہار کا بیٹا ہے باپ بات ہی چلاتا ہوا چلتی ہے چھوڑ دیتا ہے رک جاتی ہے بیوکوک بنا رہا ہے تیسری نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے یہ رستم پہلوان کا بیٹا نہیں یہ نائی کا بیٹا ہے اگر کوئی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا اس طرح لگ جائے گا کون بہے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ اُبر زندگانی میں ہزاروں بہت گئے ان کو پھلوں کے بند پانی میں نہ کر بر بہاد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاتے گا گھرہ پے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ داروں کا پیالا لو ہزاروں کا کڑوا پیالا ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں آج اُجھائیے انشاءاللہ داروں سے توبہ کرتے ہیں آج اُجھائیے انشاءاللہ ایک جگہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہاں جا کر داروں پینا ہے وہاں داروں منع بھی نہیں ہے داروں سے توبہ کر لیجئے آج آپ توبہ کیجئے اللہ تعالی نہیں مارے گا توبے کو قبول کرے گا نیسال دے رہا ہوں اس پر اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں حضرت عمر کے سامنے سے ایک جوان داروں لے کر جا رہا تھا حضرت عمر کو جب سامنے آتا ہوا دیکھا کشاب ستا کر گیا سوچا کہ آج اتنے درے پڑھیں گے زندہ اٹھنگا یا جنازہ اٹھے گا کچھ بھی کہنا مشکل ہے دل دل میں کہتا ہے میرے پروردگاہ آج عزت آبرو تیرے ہی ہاتھ لی تو ہی بچا سکتا حضرت عمر کے درے سے تو ہی جوان نے توبہ کیا ہے عمر کو بھی پتا نہیں ہے حضرت عمر نے محسوس کیا داروں کی بوتل ہے قریب آئے کہا کہو جوان دیکھا تو نے کیا چھپائے کہا کہ حضور داروں نہیں ہے سرکاہ ہے اللہ کی قدرت دیکھئے توبہ قبول ہوگی ہے میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا سلامت اللہ انسان رخصت ہو گیا بس آخری نمونہ دو منٹ کا میں دیتا ہوں جوانوں کے حوالے سے شراب کے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں ہمارے جوان سننے کے لئے مکمل تیارا ہاتھ ادھا دیجئے انشاءاللہ داروں کی بوتل لے کر کے مسجد آگئے کیا کرتے ہیں ساتھیں شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں اب مقتدی کا بھی دماغ خراب ہو گیا اس پاگل کو کیا جواب دے شراب بھی پی رہا ہے چوری بھی کر رہا سینہ زوری بھی کر رہا لیکن سوال ایسا پوچھ رہا ہے کہ جواب معلوم نہیں مسجد میں شراب پینے سے منع کرتے ہو کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں پر خدا نہیں ایک شاعر آئے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ بتاتا جہاں جا کر کے داروں پیو وہاں خدا نہیں مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں تو دشمن کے دل میں جا وہاں پر خدا نہیں مرزا غالب نے ہاتھ پکڑا تم نے دشمن کا دل چیر کر کے دیکھا کہا کہ نہیں دیکھا کہا پھر کیسے اٹھل مار دیا جواب غلط ہے ایک شاعر آیا جس نے بہترین جواب دیا اس نے کہا ایک جگہ ہے جہاں پر داروں پینا منا نہیں دنیا خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ تو جنت میں جا وہاں پینا منا نہیں ہمارے جوان دوسری آدم میں آپ کو بتانے کے لئے جانا ہوں شادی سے پہلے یہ باپ کو باپ سمجھتا ہے لیکن شادی کے بعد باپ کے باپ میں دو نکتے کا اضافہ ہو جاتا ہے وہ پاپ ہو جاتا ہے شادی سے پہلے ابو اببہ امی امم اور شادی کے بعد کیا ہوا سسر کو کیولا کعبہ یہ اللہ کا پٹھا سسر کیولا ہوتا شادی کے بعد کی حالت دیکھئے شادی کے بعد ہمارے جوان کی حالت کیا ہوتی ہے بہن کو چھڑیل سمجھتا ہے سائے سے بھی دور رہتا ہے اور سالی کو دودھ کی چھالی سمجھ رہا ہے شادی کے بعد ہمارے جوانوں کا حال دیکھئے سالی سے پڑ بھی مہربان ہوئی ہے وہ بھی بہن ہے لیکن جو آپ کی اصلی بہن ہے اس کو نگر انداز نکتا ہے اپنوں پر ستم ہے اپنے بھائی کو کیا سمجھ رہا ہے کسائی اور سالہ کو ساری کھدائی ساری کھدائی ایک طرف جو روکہ بھائی ہے ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے باپ یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کی بریہ روزی میں بھی برکت اللہ کی رحمت سایاں فگن ہوگی مثلِ قمر قسمہ جلوہ فگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگا مردان کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ تیسری غلطی کر رہے ہیں بتا رکھنے جا رہا موبائل بازی کرتے ہیں لڑکی کو چوائز کرتے ہیں موبائل بازی وہ اللو کی پٹھی بھینس کی انڈی کیا ہے انڈا کیا ہے پتا ہی دیں دھیان دے رہا ہوں آپ کو نقصان کیا ہے کہ میں آپ کو بتانے کے لے جا رہا ہوں جو عشد نے شادی کیا ماں باپ کی پسند کے خلاف نیٹ کی لڑکی تھی گیٹ کھل دیا لڑکا تیار ہو گیا شادی کر لیا باز ہے چالاک ہے شادی کر لیا ایک اونڈ بیل ایمس کی مالک ہو گئی مکان پر قبضہ کر لیا بال بچے پر قبضہ کر لیا باہر کی لڑکی اور یہ ہندوستان کا لڑکا اسی نے اس کو طلاق دے لیا یہ دوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ شادی سے پہلے کیا تھا مجنو تھا دیوانہ تھا اس کو ہیروین سمجھ رہا تھا اب وہ لڑکی دیوانی تھی اس کو ہیرو سمجھ رہی تھا نتیجہ کیا ہوا جوش میں تھا یہ بھی وہ بھی جب قریب آئے تو سمجھ میں آیا یہ تو اللو کا پتھا اس نے سوجا یہ تو اللو کی پتھی اب دونوں کا عیب ایک دوسرے کو نظر آگا محبت کی شادی ناکان ہوتی ہے مجھے یہ ہے کہ جوش میں ہوتی ہے جب جوش تھنڈا ہوتا تو عیب سامنے آجا اور ماباپ جو شادی دلاتے ہیں تجربے سے دلاتے ہیں یہ داڑی ایسے نہیں پک جاتی ہے یہ دھوپ میں نہیں پکتی ہے تجربے سے بکتی ہے ماباپ کی پسند سے جو شادی ہوتی ہے وہ مضبوط شادی ہوتی ہے یورپ کا حال کیا ہے شادی کر لیا ایک آنٹ بیلینس کی مالک ہو گئے سب کچھ پر قبضہ کر لیا اور لڑکی ہی نے طلاق دی دی اب یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہا آخری حل یہ ہی رہ جاتا ہے خودکشی کرو جائے اس لئے یہ غلطی کبھی مت کیجئے گا غلطی کبھی مت کیجئے گا ماباپ کی پسند سے شادی کیجئے دھوکے میں مت آئیے اور ہوتا کیا ہے جب لڑکی سامنے ہوتی ہے یہ مٹھی میں دوائی لے لیتی اور کہتے ہیں آبرو حوالے کرو نکاح سے پہلے آبرو لوٹ کر کے ایک طرف ہو جاتے کہ جب یہ آبرو میرے حوالے کر سکتے تو شادی کے بعد دوسرے کے حوالے کر سکتی نکاح نہیں کر سکتی اس لئے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے ایک مثال دے رہا ہوں اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں یہ موبائل کی دنیا آپ کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے سات نقصان پہنچاتی ہے سننے کے لئے مکمل تیار ہاتھ اٹھائی پہلا نقصان آپ کو دین سے دور کر دیتی دوسرا نقصان خدا رسول کی نگاہ میں چھوٹا کر دیتی ہے تیسرا نقصان آپ کو بے شرم اور بے حیاء بنا دیتی ہے چوتھا نقصان زینہ کا دائیہ پیدا کرتی ہے اور پانچوہ نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے پیسہ الگ برباد ہوتا ہے وقت الگ برباد ہوتا ہے صحت الگ خراب ہوتی ہے اور ساتنہ نقصان اگر آپ نہیں سدرتے تو آپ کے گھر کے بچے تک بگڑ جاؤتے ہیں خان کا میں مرید آیا شیخ سے بیت لینے کے لئے بیت لے لیا کھانا پہنچانے کے لڑکی جا رہی ہے اس سے آنکھ لڑانے لگا اس لڑکی نے آگر کے شکایت کر دیا کہ اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں ہے میں کھانا پہنچاتی ہوں یہ آنکھ لڑاتا تو شیخ نے کہا اچھا اس کا علاج کرتا لڑکی کو دست کی دوائی کھلا دیا جب بیس دست آئے لڑکی کو اور تست میں رکھا اب لڑکی جو ہور بنی ہوئی تھی چڑے لو گئے کہا کہ اب جاؤ اس لڑکے کے پاس دیکھو کہ آنکھ لڑاتا ہتی نہیں لڑا اب جب لڑکی آتی ہے تو لڑکہ سرگار کر کے مراقبے میں چلا گیا سر اٹھا ہی من جہاں اب لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھو کہا کہ چڑے کہیں کی دور ہٹو دور ہٹو شیخ کو آ کر کے بتایا شیخ نے اس لڑکے کو بلائیا کہا کہ وہ پاکھانے کا تست لاؤ کہا کہ او جوان تم کس سے آنکھ لڑا رہے تھی یہ وہی لڑکی ہے اب کیوں آنکھ نہیں لڑا رہے ہو کیا کم ہوا ہے پیٹ کا پاکھانا کم ہوا دیکھو یہ دس کلو پاکھانا یہ کم ہوا ہے اب تم آنکھ نہیں لڑاتے ہو تمہیں اس لڑکے سے محبت نہیں تھی پاکھانے سے محبت نہیں شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے اور کہا کہ دیکھ اے طالبوں سے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے بس تیرا معشوق یہ پاکھانا تھا تو اسی کا آبس دیوانا تھا حسن جب مسحل سے پھکا پڑ گیا عشق کا بازار تھنڈا پڑ گیا عشق کا بازار تھنڈا پڑ گیا عشق کرنے والے ہاتھ گئی انشاءاللہ یہ دکھئے جوانوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو چکا بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں بہت دھیان سہنے ہیں بچے کا پیغام آ رہا ہے پھر ماں بہن کا پیغام آ رہا بڑی تعداد میں بیٹھی ہے بہت امیلی سے بیٹھی ہے ان کو پیغام دینا ہے آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیے جلدی سے ماحول بنائیے آپ کا جلسہ نکل چکا ہے تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں دھیان دیجئے گا بڑی تیزی کے ساتھ بھئی سنجیدی بنائیے بنائیے اٹھنے کا تو ماحول ملکون نہ بنائیے نہیں بہت اچھا ہے بہت آپ لوگ دھیان سے سن لیں بہت دھیان سے سن لیں اتنا سنجیدہ کھاپی کر کے آپ بیٹھے ہیں اور جلسہ کو اتنا سکون سے سن لیں یہ جلسے کی کرامت اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھیڑ پالنے والے گزرات کے لوگ بھیڑ پال کر کے بیچ کر کے بال بچے کو پڑھایا پڑھایا تو بیٹا وزیر بن گیا وزیر بن گیا اب بادشاہ کو شوق ہوا کہ تیرا باق کتنا خوش نصیب ہوگا تجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا دیا اس باق کو دیکھنا چاہتا ہو بیٹے نے خبر بھیجی ہے باپ آیا جوتا ہٹا ہوا ہے پھٹی ہی لنگی ہے کمبل اوڑ کر کے ہے اور ایک لاتھی لے کر کے سامنے کھڑا بادشاہ نے کہا تیرا باق کہا ہے بادشاہ نے سوچا کورٹ پتنون میں ہوگا دس لوگ آگے پیچھے کرنے والے ہوں گے اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوگا یہ تو چروہ بادشاہ نے کہا کہ تیرا باپ کہا ہے کہا وہ سامنے جو کھڑا وہی تو میرا باپ یہ اللو کا پتھا تیرا ہی باپ ہے یہ بے وکوف تیرا ہی باپ ہے بے وکوف میرا دادا تھا میرے باپ کو پڑھایا نہیں میرا باپ اگر بے وکوف ہوگا تو مجھے پڑھا نکھا کر کے وزیر نہیں بناتا دوسری مثال دے رہا ہوں بہت گھیان سے سنیے گا استاذ نے بل ایک بوٹ پر ایک لکیر کھیچی اور بچوں سے کہا کہ اس کو چھوٹا کرتا ایک بچہ کھڑا ہوا اس کو مٹانے لگا مٹا کر کے نہیں مٹائے بغیر دوسرے کے لئے مٹ کر کے میری لکیر کو چھوٹا کرتا ایک بچہ کھڑا ہوتا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو کیسے چھوٹا کرنا اس لڑکے نے اس لکیر سے بڑی لکیر کھیج دی کہا کہ بیٹا کسی کو مٹا کر کے ترقی نہیں ہوتی ہے دوسرے کے لئے مٹ کر کے ترقی تیسری مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا ایک گیدر کو کاغذ ملا گیدر کو کاغذ ملا گیدر کو کاغذ ملا اپنے ٹولے سے کہتا کافلے سے کہتا ہے کہ آج سے اجازت ہو گئی لائسنس مل گیا اب آپ لوگ شہر میں جا کر کے جلسہ سن سکتے ہیں اب کتے چھٹ چھٹ نہیں کریں گے تو کہا کہ چلو آج جلسہ ہے جا کر کے سن لیتے ہیں گیدر کا ٹولا آ رہا ادھر سے کتا چھوٹا سب سے پہلے وہی کاغذ والا گیدر بھاگ رہا ہے کہہ رہے بھائی بھاگ کیوں رہے ہو دکھا دو لائسنس ملا ہوا ہے کہا جلدی سے بھاگو یہ بھی تمہاری طرح جا ہی چوتھی مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا ہکے کا بہانہ دل کا دھوا نکال رہے ہیں دو بڑھے بیٹھے ہوئے بیڑی پی رہے ہیں ایک مدرسے کا جوان گزر رہا ہے پوچھا کہ بڑے میاں سے پھر بیڑی کا دھوا ہی اڑاتے رہو گے یا کچھ دنداری بھی رکھتے ہو گا جو سوال کر رہا ہے جواب میرے پاس ہے کھا کہ گسل میں کتنے فرض ہیں کھا کہ دس کھا کہ پھر پندرہ تو بگل والے نے کہا کہ ارے کیوں بے وقوب بن رہے ہو بچوں کے سامنے تین بتا دیں کہ یہ تیرا بار دس تو مان نہیں رہا ہے پندرہ مان نہیں رہا ہے یہ تین کہاں سے مان رہا ہے اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام تیرا بچپن پاک رہے تیرا بچپن پاک رہے مجھ پہ تو ہے سوئی لزان اے میرے ننھے گلفام کس کا پڑا تجھ پہ سایا کس نے یہ رستہ دکھلایا کون تجھے اس گھر میں لیا کون تجھے اس گھر میں لیا یہ گھر ہے جو سوا بدنا اے میرے ننھے گلفام آپ اگر بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ کو صرف چار کام کرنے ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے گلتی سے کونوانے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا بیوی تک کا مو نہیں دیکھا بال بچہ کہاں سے ہوگا بارہ بچ جانے کے بعد سب سے گلتی ہوگی کسان چار کام کرتے ہیں آپ کو چار کام کرنا ہے آپ کو بہترین بچہ ملے گا کسان کو گلہ ملتا ہے آپ کو اچھا بچہ ملے گا چار کام کریں گے انشاءاللہ کسان پہلا کام کرتا ہے کھیت تیار کرتا ہے یہ کھیت مثال ہے ماں کی ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گوت کا بچہ اتنا اچھا ہوگا کسان دوسرا کام کرتا ہے بیج ڈال ڈال یہ بیج مثال ہے باپ کی باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوپ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا تیسرا کام کسان کرتا ہے وقت پر پانی دیتا ہے وقت پر کھاد دیتا ہے یہ وقت پر پانی وقت پر کھاد مثال ہے بچے کو اسکول بھیجئے وقت پر بچے کو مدرسہ بھیجئے وقت پر چوتھا کان کسان کرتا ہے فازل گھاس نکالتا یہ فازل گھاس مثال ہے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑتا اسکرین تچ موبائل باپ ڈرائیبر بیٹا کھلا سی گاڑی کا نمبر ساتھ سوچیا تھا باپ کو اسکرین تچ موبائل چلانے کے لئے آ رہی رہا ہے بیٹا ایک نمبر کا ماشکر کہاں سے کہاں چلا جائے گا کرکٹ کا بلہ ہاتھ میں آگیا زمانے کا مکولہ مشہور تھا پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا اسکرین تچ موبائل بچے کے ہاتھ میں آگیا پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا بادشاہ کے تین وزیر تھے بہاری تھا بنگالی تھا پنجابی تھا تینوں کہتا تھا میں اچھا کوئی بھی بان اپنے کو چھوٹا دوسرے کو بڑا ماننے کے لئے تیار بادشاہ نے کہا یہ جھگڑا زیادہ کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں کیا کریں تیار وزیر نے مشورہ دیا امتحان لے لو جو فیل کرے اس کو باہر نکال دو جو پاس کرے اس کو رکھ لے تینوں کو بلا کر کے وزیر نے بادشاہ نے پوچھا کہ تنہیں کیا پسند ہے بہاری نے کہا مجھے بیر پسند ہے بنگالی نے کہا مجھے مالدام پسند ہے پنجابی نے کہا مجھے کٹھل پسند ہے تینوں لائم سے لگ گئے سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا ہے بہاری سے پوچھا کہ بیر کیسے کھاتے ہیں سکتے بیر کو نگل کر کے پاس کرنا ہوگا بیر پاس امتحان پاس بیر اٹکا یہاں سے برخواست ہی بیر بیر تک لمبا بیر تک کہاں پاس ہوگا جا کر کہ اٹک دیا تو باپ باپ کرنے لگے اس کے بعد جو اس نے کھوکی کی دوبارہ موہ میں بیر واپس آگیا تو ہسنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا رونہ سمجھ میں آرہا اٹکتا ہے موت کا خطرہ ہے اس لئے روتے ہو لیکن ہستے کیوں تاکہ حضور حسنے کی وجہ یہ ہے چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے یہ عام کٹھل والے کا کیا حال ہوگا چھوٹے سے اسکرین تچ موبائل آئے باپ کو بندر بنایا بیٹے کو ہنومان بنائے گا کی نہیں بنائے گا یہ لنکہ جلائے گا یا بجھائے گا بچے کو بہانا چاہتے ہیں اسکرین تچ موبائل سے دور رکھنا پڑے گا دور نہیں ہوتا تو خود کو دور کرنا ہوگا ہاتھ اٹھا دیجے انشاءاللہ بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے جو جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹ کا میل چڑھے خود بڑھے نفرت گھیرے لالچ کی عادت گھیرے بچ بلین پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے بچے من کے سچے بچے من کے سچے عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے بلکل جلسہ آپ کا آخر میں پہنچ گیا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ دعا تک آپ ساتھ دیں گے لیکن آپ نے ساتھ دیا اللہ کی مدد ہم سب کے ساتھ ہو شامل حال ہو اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے اس دنیا میں بھی کامیاب کرے عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں جب عورت دیندار ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے جب عورت دیندار نہیں ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے دیندار ہے سب سے بڑی دولت ہے اور دیندار نہیں ہے سب سے بڑی مصیبت ہے مثال دے رہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا بہو آئی ہے سسرال بات نہیں کرتی محلے میں شور ہو گیا کیسی بہو لے کر کے آئی ہے بات ہی نہیں کرتی تو ساس نے کہا کہ بیٹی لوگ ملامت کرتے ہیں بات کیوں نہیں کرتی ہے سوسرا لائی ہے ہاں ایک بار کروں گی کل سے بات کروں گا ایک چلہ پورا کرنے کے بعد لڑکی بات کر رہی ہے ساس سے ساس کو پرائیوٹ میں بلاتی ہے کیا کرتی ہے اممہ اگر تیرا بیٹا مر گیا تو میرا دوسرا نکاح کراؤ گی کی نہیں کراؤ گا اگر بیٹی خاموشی رہنا تیرا بہتر ہے دوسری نصال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ایک طلاق دو طلاق تین طلاق تین طلاق دے دیا بیوی کہہ دیا تو ایک ہزار بار طلاق دے میں طلاق لیتی ہی تیسری نصال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا صبح ہو رہی تھی صبح ہو رہی تھی بادشاہ نے اپنی چار بیویوں سے پوچھا صبح ہو رہی ہے تمہیں کیسے پتا چلا اممہ پان تھا مزہ بدل گیا صبح ہو رہی ہے دوسری بیوی سے پوچھا صبح ہو رہی ہے کہاں کیسے پتا چلا کہاں کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئے اس سے پتا چلا تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے کہاں صبح ہو رہی ہے کہاں کیسے پتا چلا کہاں کہ جو ناک میں نتی وہ تھنڈی پڑ گئے اس سے پتا چلا اب چوتھی بیوی سے جو پڑھی لکھی نہیں تھی بے عدب تھی اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے کہاں صبح ہو رہی ہے چوتھی مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا شوہر آ رہا ہے شوہر باہر سے آ رہا ہے شوہر باہر سے آ رہا ہے بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے بندر بڑا پیارہ ملا تھا لیکن جتنا ٹکٹ میرا تھا اتنا ہی ٹکٹ بندر کا تھا اس لئے چھوڑ دیا تو بیوی کہتی ہے دھبرانے کی کوئی بات نہیں مجھے بندر کی ضرورت نے میرے لئے تو آپ ہی بندر چوتھی مثال دے رہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا دو بھائی ہیں جو چھوٹا بھائی ہے اس کا بال پگ گیا جو بڑا بھائی ہے اس کا بال ابھی کچھائی ہے تو بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی سے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے تم عمر میں چھوٹے ہو تمہارا بال لگ گیا ہے بال پگ گیا اور وہ تم عمر میں بڑا ہے اس کا بال ابھی کچھائی ہے تو اس نے کیا مثال دی وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کا اخلاق اچھا ہے اس کے پاس علم ہے عدب ہے اس کیاں جھگڑا نہیں ہوتا ہمارے گھر روز جھگڑا ہوتا ہے جھگڑے نے مجھے بڑھا کر دیا آخری مثال دے رہا ہوں اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں بڑھیا آئی جلسہ میں تقریر ہوئی کہ شاپ کی چھیٹ سے بچو ورنہ عذاب ہوگا بڑھیا نے اس کے بعد سے جہاں بھی جائے جھولا میں پانچ کلو بالوں باندھ کر کے دھونا شروع کر دی جب دوسرے سال جلسہ کا آیا اسی بڑھیا سے کہا کہ چلو جلسہ میں بیان ہونے والا ہے مسئلہ بتانے والے کہ نہیں بابا توبہ توبہ جلسہ سے توبہ ایک بار جلسے میں گئی پانچ کلو بالوں کو ڈھونا پڑتا اگر اس بار گئی اگر وزن بڑھا دیا تو یہ قبر ہی میں پہنچا تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے دینی ضرور ہے لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شور ہے بے شور ہے اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے اور اس میں والدین کا اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے بے شک قصور ہے کیاں دے رہا ہوں دیجئے مثال کو ایک ایک سنتے جائیے جب عورت اچھی ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے مثال دے رہا ہوں چار مثال دے رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں امیر عبد الرحمن افغانستان کے امیر فیر بیٹے کو محاص پر بھیجا خبر آئی تیرا بیٹا ہار گیا پیٹھ دکھا دیا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہیں سکتا پیٹھ نہیں دکھا سکتا خبر آئی کہ تیرا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے اب باپ نے کہا کہ تُو نے اتنا یقین سے بیٹے کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا کہا کہ بچپن میں میں نے جب تک دودھ دیا اس سے پہلے وضوح کر دیا تھا دوسری مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ صحابیہ چار بیٹے کو جہاد میں بھیج رہی ہیں اسلام کے خلاف لڑائی ہو رہی ہیں بھیج رہی ہیں کہتی ہیں بیٹا پیٹھ مد دکھانا یا تو جان دینا یا جان دینا اللہ کے تین کو سر بلند کرنا چاروں بیٹے شہید ہو گئے ماں کے پاس خبر آئی تو کیا کہتی الحمدللہ کہ اماں تیرا دماغ صحیح ہے یہ مصیبت کی گھڑی ہے انہا اللہ بولو خوشی کا موقع نہیں ہے الحمدللہ کیوں بولتی ہو تو اس ماں نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ سب کو ایسی ہونہار ماں عطا فرما انہوں نے کہا کہ مصیبت تین دن کے لئے ہے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے چار بیٹے دیئے تھے اور چاروں بیٹوں کو اپنے دین کی سر بلندی کے لئے قبول فرما لیا اس سے بڑھ کر کہ خوشی اور کیوں تیسری مثال دے رہا ہوں اس کو نمونے کو دیان سزنیے گا بیٹا گیا ہے پڑھنے کے لئے ہاتھ پر پیسہ نہیں ہے آیا پیسہ لے کر کے آیا ماں نے بوچھا کہ بیٹا پڑھنے کے لئے گیا تھا ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اب آیا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کہا کہ امی یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے امتحان میں پاس کیا کامیاب ہوا اس تاز مالدار کے مال عمال کر دیا وہ پیسہ ہے کہا کہ بیٹے کتنے لوگوں سے میں کہتی پیروں گی یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے یہ انعام کا پیسہ ہے بیٹے گھر میں بعد میں داخل ہونا پہلے اس انعام کے پیسے کو ستھا کر کے آگئے یہی ماں تھی جن کی گود میں سلام پلتا تھا یہی ماں تھی جن کی گود میں سلام پلتا تھا انہیں گودوں سے انسانور کے ساچے میں ڈھلتا تھا دو تین مثال دے رہا ہیں دھیان سے سنیے گا رات کا سناٹہ ہے بادشاہ گشت کر رہا ہے کون میرے خلاب بول رہا ہے ایک لڑکی کہتی ہے وہ جا رہا ہے دوسری لڑکی کہتی ہے وہ نہیں ہے تیسری لڑکی کہتی ہے وہ ہے بادشاہ نے پلیس والے کو بھیجا تینوں لڑکی کو گرفتار کر کے پلیس والے آ رہا ہے تو جب لڑکی سامنے آتی تو کہتی ہے وہی تو ہے دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا پہلے کیا کہا اس بار کیا کہا کچھ نہیں سمجھا لڑکیوں سے کہا کہ سمجھاؤ کیا کہا تحت کڑی ہٹاؤ تو سمجھاتی کہا کہ پہلی بار کیا کہا تھا کہا کہ جس وقت آپ گشت کر رہے تھے ہمیں کوئی خبر نہیں اصل میں ہم لوگوں نے جو کہا وہ جا رہا ہے یعنی اجالہ جا رہا ہے چراک کا تو ہم نے کہا وہ جا رہا ہے دوسری نے کہا کہ وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے تیسری نے کہا وہ تو ہے تیل تو ہے پھر اجالہ کیوں جا رہا ہے یہ مطلب تھا کہا تم نے سامنے سامنا کیا اور کہا وہی تو ہے وہ نہیں وہ تو ہے وہ ہوتے تو وہ ہوتے اس کا کیا مطلب ہو کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا ہم عورت کی بات آپ لوگ آپ نہیں سمجھ پاتے آپ بادشاہ کس کام کریں بادشاہ کیسے ہیں جب عورت کی بات کو نہیں سمجھتے تو جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے یعنی یہ بادشاہ نہیں ہے بیل وہی تو ہے یعنی بیل دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے بیل ہوتے تو دم ہوتی سنگھ ہوتی سنگھ تو نہیں تو تیسری نے کہا کہ وہ نہیں وہ تو ہے اگر بیل نہیں گدھا تو ہے داماد آیا ہے سوسرال ساس نے فچڑی پکا کر گئی دماد سسرال آیا ہے کچھڑی پکا کر کے ساس نے دے دیا تو دماد نے کہا کسی کنجڑ ساس ہے دماد کو ملگا پکا کر کے دیا جاتا ہے اس نے کچھڑی پکا کر کے دے دیا تو ساس بہت چلاک کی اس نے کہا کہ بیٹا یہ کچھڑی بہت اچھی گزہ ہے امیر بھی کھا لیتے گریب بھی کھا لیتے پیٹ بھی خراب نہیں سوچ لیا کہ بلیہ بہت ہوشی آ رہا ہے کہا کہ امہ اگر کچھڑی دیا تو گھی بھی دے دو گھی لا کر کے جب ڈالنا شروع کیا تو زیادہ پڑ گیا گھی تو بلیہ کیا کہتی ہے بیٹا اکیلے کھانے میں برکت نہیں ہوتی مل باٹ کر کے کھانے میں برکت ہوتی تو سمجھ گیا کہ اکیلی کھانے نہیں دے گی کہا آپ تو میری ماں کی طرح اس ساتھ میں کھال ہو بلیہ نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی دماد کی طرف زیادہ دماغ لگا ہے کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں فلا مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے یہ تکلیف دیا ہے یہ تکلیف دیا سارا گھی در کانے دماد نے سوچا کہ یہ بڑیا ہے کہ عجوبہ دماد کرتا ہے کہ امہ کوئے سے زیادہ کوئے کا بچہ چالاک ہوتا ہے امہ کوئے سے زیادہ کوئے کا بچہ چالاک ہوتا ہے اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے یہ سکھ بھی دیا ہے یہ سکھ بھی دیا ہے دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب جندگی کٹتی ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاقت آہی جاتی ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاقت آہی جاتی ہے قدم تھم تھم کے پڑھتے ہیں کمر بل کھائی جاتی ہے مجاویر کو بڑھیا نے بلایا کھیر پیش کیا کے بیٹا فاتحہ کر دو کچھ میرے لیے چھوڑ دے نہ کچھ اپنے لیے کھا لے کھیر بڑی پیاری تھی مجاویر بڑے بھکے تھے ساری کھیر کھا گئے پلیٹ چٹ لے بڑھیا نے دیکھا کہا کہ اب کیا کر رہے ہو ساری کھیر تو کھا دے کہا کہ مدینہ سافت کر سا بڑھیا کو اور غصہ آئے جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا یہ مکہ ہے اس کو بھی سافت کر کے چلے جائے منطق سے نکلنا چاہتے تھے بڑھیا نے فلسفہ سے فسا لیا اب جب پلیٹ کی کھیر کو چاٹ لیا ہانڈی کی کھیر کو چاٹ لیا تو بڑھیا نے کہا کتنا بے شرم مجاویر ہے کسی کھیر کو نہیں چھوڑا ہانڈی کو پلٹ دیا جب مدینہ سافت کر ہی لیا مکہ سافت کر ہی لیا یہ حجرِ اسود ہے اس کو بھی سافت کر کے چلے جائے ملے جو دود میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں ملے جو دود میں چاول ملے جو دود میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں بس ایک لائن کا نمونہ ہے آ رہا ہے جب عورتوں میں پردہ نہیں ہوتا تو کیا نقصان ہوتا وہ میں آپ کو بتانے کے لئے چاہتا ابھی میں نے آپ سے کہا تھا ملک ہے سوڈن وہاں پر لوگ سوستے ہیں پیسہ کہاں سے آئے لیا لیکن اس ملک میں دو نقصان ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اتنا خوشحال ملک ہے لیکن دو نقصان اٹھانے پڑ رہا ہے دو نقصان کیا ہے اس ملک کا جوان خودکشی کرتا ہے پہلا نقصان دوسرا نقصان کیا ہے ستر فیصد عورت کو طلاق پڑتی ہے خودکشی جوان کر رہا ہے عورت کو ستر فیصد طلاق پڑ رہی ہے یہ نقصان کس وجہ سے ہو رہا بے پردگی کی وجہ سے جب بے پردگی ہوتی ہے تو چار بڑے نقصان سماج کو اٹھانے پڑتے وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں زینہ عام ہو جاتا ہے پہلا نقصان دوسرا نقصان ناجائز بچے کسرس سے پیدا ہو رہا ہے دوسرا نقصان تیسرا نقصان ایٹسی کی بیماری عام ہو جاتی ہے چوتھا نقصان آدمی زینہ کو پسند کرتا ہے نکاح کو پسند ہی کرتا ہے دھیان دیجئے گا نمونہ آ رہا ہے اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں عورت باہر نکلی ہے زینہ کیسے ہوتا میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں عورت باہر نکلی ہے زیور پہن کر کے نکلی ہے زینہ ہوگا عورت باہر نکلی ہے خوشبو لگا کر کے نکلی ہے زینہ ہوگا عورت باہر نکلی ہے پردے کے ساتھ نہیں ہے بے پردہ ہے زینہ ہوگا عورت باہر نکلی ہے تنہا ہے اکیلے ہے محرم کے ساتھ نہیں ہے زینہ ہوگا دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ پر دیکھ ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی گیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے گیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے پیروں کو یہ مناتی ہے قرما وہ کھیر سے اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے پیروں کو یہ مناتی ہے قرما وہ کھیر سے بی داد تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی غیر مسلموں کے حوالے سے بچ چلتے چلاتے تین منٹ میں آپ کا جلسہ ہے اور ختم ہو رہا ہے دعا سے پہلے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے بال بچوں کو کامیاب کریں ہر مسئیبت سے نکالیں حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شرارت سے مادمہ شکومت سے آپ سب کی حفاظت فرمائیں غیر مسلموں کے حوالے سے میں آپ کو نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا غیر مسلم سے ہمارا تین رشتہ تینوں رشتے کو نمائیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے سب اٹھ لگ ہاتھ اٹھائیے تین رشتہ ہے پہلا رشتہ یہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے دوسرا رشتہ ہے وہ ہمارا پروسی ہے تیسرا رشتہ ہے ہمارا دوست ہے تینوں رشتے کو نبانا بھائی کیسے ہے پروسی کیسے ہے دوست کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نمونے کو ختم کر رہا ہوں بھائی اس لئے ہیں آدم اور ہوا کی اولاد وہ بھی ہیں اور آدم اور ہوا کی اولاد ہم بھی ہیں اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ماباپ ایک ہیں جب ماباپ ایک ہوتے ہیں تو بچوں کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے وہ تمہارا بھائی تو بھائی کا رشتہ آپ پیسے نہیں بھائیں گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اس کے لئے پسند کریں گے جو اپنے لئے پسندنے ہیں اس کے لئے پسند نہیں ہے انشاءاللہ دوسرا رشتہ بتانے کے لئے جان وہ پڑوسی ہیں ہم اس کے پڑوسی ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو دکھ میں حوصلہ دو اور سکھ میں اس کو قریب کرو اس کو قریب کرو دکھ میں سکھ میں اس کو حوصلہ دو اس کو مت ستاؤ اگر تم نے پڑوسی کو مسلمان ہو کر کے ستایا جنت میں نہیں جاؤ گا تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہوگا جنت میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تیسرا رشتہ وہ ہمارا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں دوستی چار حضرت ہوتی ہے پہلی دوستی کیا ہے وہ ہمارے گھر آتے ہیں ہم اس کے گھر جاتے ہیں یہ دوستی جائز ہے دوسری دوستی ہے وہ ہمارے گھر آ کر کے کھانا کھاتے ہیں ہم اس کے گھر پاک ساتھ حلال کھانا کھاتے ہیں یہ دوستی جائز ہے وہ ہمارے گھر تحفہ بھیجتے ہیں ہم اس کے گھر تحفہ بھیجتے ہیں یہ دوستی بھی جائز ہے وہ دل کی بات ہمیں کہتے ہیں ان کے مذہب کا نقصان نہیں ہم دل کی بات ان کو کہتے ہیں ہماری مذہب کا نقصان نہیں یہ دوستی بھی جائز ہے نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے انسان کو جو رو دے وہ قدم تیرا نہیں ہے قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے تو امن کا ارسلہ کارمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا قدرت نے تو باپشی تھی ہمیں کی ہی دھرتی ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا جو توڑ دے ہر بند وہ توفان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا تین مثال لارہا ہوں آپ بھی سوچیں گے تین منٹ کر ہم سب کا پمچر ہو جائے تین منٹ کی مثال لارہا ہوں اور جلسے کو ختم کر رہا ہوں ایک داس گزرے ہیں ان کا نام ہے تلسی داس تلسی داس گزرے ہیں تلسی داس نے ہمارے نبی کی شانی میں کیا کہا وہ میں آپ کو سنا نکلے جا رہا ہوں تلسی داس نے کہا ہمارے نبی پیدا ہوئے ہمارے نبی پیدا ہوئے ایسا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا ہوا بھی نہیں ہونا ممکن بھی نہیں اور کبھی ایسا پیدا ہو بھی نہیں سکتا تب تک سندر مادی کو یہاں بین محمد پار نہ آیا بین محمد پار نہ آیا ہر سندر نیرے مان نہ ہو بھی تلسی مچن ستیا سچ ہو بھی تلسی مچن ستیا سچ ہو بھی